یہ نعرہ گولتا تھا کہ حضرات آپ کے سامنے پاکستان کی شان آ رہی ہے تو اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ مشرق و مغیر کہاں کہاں عطا لیں آپ نے محبوب کی ذرگے لنجے بجائے ہم کی زباد سے اور اولیاء اللہ کی تعریفات سنوائی ہیں میری مراد رئیس المتقللی پیرے طریقہ درہتر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد مختار شاہ صاحب علیہ خلیفہ مجال کے چوچہ شریف آپ کے تقریح شروع کرنے سے پہلے شاہ یانشان پرزور نارے کا جواب دیں اور دو دو گرد شریف فرما ہے کہ مجالش کروں کا پر ہی پر ہی پار جائے اور برپورت اندازم نارے کا جواب دیں اور بڑی اندازم نارے کا جواب دیں اور بڑی اندازم نارے کا جواب دیں نارے تکبیر یار اے رسول اللہ یار اے رسول اللہ یار اے رسول اللہ زندہ بار یار اے رسول اللہ شاہ موسیقی 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کینیڈا پاکستان و عالم اسلام کی شان معلوم سقال جناب بدی الدین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جب خودیوں کے مالک جناب خضرت العلام حضرت علامہ حالی حسین عقبت صاحب مددد اللہ علیہ وسلم اور زلیم صاحب مولانا اور اس کے لئے آپ سب لوگ جتنے سا عزاد کرم دلگا فرما ہے آپ نام نہیں لیں گے کہ پھر نام پہجزت صاحب ہو جائے گا اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہم پر جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پہلا فرما اشرف المخلوقات انسان پہلا فرما کہ اپنی پیار محبوب تاریب و مطلوب آقا نامدار مدینی تاہتاہ تاہدار ارب و عجب مفقر بنی آدم و عادم حادی و سبول خیر الرسول العمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا فرما ہے آپ سے بہت پرانی شناسہ ہے بعض دفعہ کو ایسا ہوا کہ ملت صاحب نے ہمیں تین تین دفعہ بلا دیا ایک ہی مہینے میں تو اب کبھی وقت کے بعد حادر ہوا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا اتضاف میں نے دیکھا ہے کہ ٹوپک کو چونتے ہیں اور پھر اسے سنتے ہیں بعض لوگ چونتے تو ہیں سنتے نہیں آپ چونتے ہیں آپ سنتے ہیں پس نیرہ بھی کے اوپر بولنا اور سننا دونوں انتہائی مشکل کام ہیں جب آجاتے جی اگر آپ نے مولنی کو بھسانا ہو تو اس کو کوئی کے فلاں بندے کے اوپر تقریق کر دی تو بھنزر کیوں آپ لوگ آجی ہوتے ہیں کرامتے اور موجزے سنے ہیں لیکن آپ اس مجموعے کو میں نے دیکھا کہ میں نے اسی دیکھا بات تو تو سنتے ہیں نائم میں کینیڈا چنلر آلہ حضرت عظیم وقت تشاہ مرزا خمبڑے بھی رحمت اللہ علیہ وقت ایک ڈیٹیل کے ساتھ گفتگوٹی ہے ایک ماحول اور پوری مکمل گفتگوٹی ہے اور آپ نے سواب کی سارید شاہ صاحب نے مجھے کہا لیکن کہ ہم لطف آیا تھا تو ہم سب بنیوں کو مانتے ہیں ہم جتنے غوث ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے اتطاف ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے ابدال ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے اصحاب ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے انبیاء ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے رسول ہیں انہیں مانتے ہیں جتنے مجدد ہیں اے سنت ہم سب کو مانتے ہیں تو یہ نہیں کہ اگر ایک کا ذکر ہے اے سنت کے مجدد تردوسرے کا اعتار ہوگا ایسا نہیں لیکن مفتبو جو ہے وہ آپ کو بہت دھیام سے سننا ہے جیسا کہ آپ نے سن لی گا کہ سو کے بعد تو آتا ہی آتا ہے جن کی یاد میں آج جرسہ ہے یہ ایسا مجدد ہے کہ ہزار کا بھی حصہ شامل ہے اور سو کا بھی حصہ شامل ہے اب سوچئے کہ قوت کی کتنی ہوگی اب قوت کتنی ہے جس سن لی گی ہے کہ اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا تو مغست سلطنت اکبر بادشاہ کے بعد ختم ہو جاتی ہندوستان کے انکر پھر اگر بادشاہ چلتی تو مجدد البیسانی کے بیٹوں پہ چلتی یہ ذرا آپ کے لیے کہا اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا مجدد البیسانی ہاں کر دیتے تو اکبر بادشاہ کے بعد پھر اور کوئی ہندوستان کا بادشاہ نہ ہوتا اکبر بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ دuyorsunہیں ہندوستان کا مجدد البیسانی ہوتے تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات نہیں چاہیے یہ تخت نہیں چاہیے نبی کے قدموں کے اندر جگہ چاہیے اور ایسے مندل کو سننے کے لیے حاصل دوائی رہی ہے لیکن آپ مجھے محبت بنانا پڑے گا جس کو علمہ نالی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہزار اور سو یہ ہزار پر جیسے کر رہے ہیں اور سننید یہ تو نبی کا عشق ختم ہو چکا ہوتا مجدد یا پھر ثانی نہ ہوتے تو تیری ہی ختم ہو چکا ہوتا تو سنو اعلان ہو گیا مسجد میں کوئی ازان نہیں دے گا ہم مجدد کے لیے پھر ثانی آنے لگے ہیں لیکن مجھے پہلے بہت بتانا ہے ازان کوئی باہر آزان نہیں دے گا بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں بنے گی آپ سنتے جاؤ اس مجدد میں آگے کیا کیا ہے بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں تھی آجی رات کو کھڑا ہو کے بادشاہ سورج کی پوجہ کرتا تھا سورج کی پوجہ کا ایک وقت آجی آگی ہے ایک وقت جب سورج نکلتا ہے ایک وقت جب سورج بیچ میں ہوتا ہے ایک وقت عبادت کا سورج کا وہ ہے پوجہ کا جب سورج ڈوبتا ہے اسی لیے تین وقت میں سجدہ حرام ہے جہوں اس وقت سورج کے بجاری پوجہ کرتے ہیں تو چار وقت تو سورج کا بجاری تو تین وقت کرے گا اکبر بادشاہ چار وقت سورج کی پوجہ کرتا تھا چار وقت دیج میں اٹھ کر اور اس نے سورج کا نام رکھا تھا حضرت ریئر آزم یہ سورج کا نام تھا حضرت ریئر آزم ایک ہزار نام سورج کے اسے آکے تھے اور سب کے سب وہ جتتا تھا اب سنتے جاؤں کہ مجددین نے کیا دیا ہے ہم لوگ تو نام سن کر بہت جاتے ہیں نا نہیں ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے آج جو تو بچیر میں نماز جا کر رہا ہے اور ایک کچھ پر لازم ہے کہ ان کا دن منا اور ان کو خراجی اپنی در پیش کر تو بادشاہ صبحوں کے وقت اٹھتا شم میں جب رات کو جلے لگتی تو ایران کا سب کریے کہ جب بادشاہ شم میں جلالے لگے تو سب اپنے سر کو چھکا دیں تو شم میں جب جلتی تھی تو سر جھوٹ جاتے تھے ہمیں اب دربار میں آپ جلتی رہتی مجوسیوں کی طرح آج کی پوجہ کی جاتی بادشاہ نے ایک پر بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ہندووں کی طرح ایک زننار بنائی جا ہے لیکن زننار جو ہے اس کو پر ہیرے لگے ہوئے ہوں خوبصورت مرسہ ہیرے جو حراب کرے ہوں بادشاہ نے ایک ہندو کو بڑایا کہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنا ہو یہ زندے جاؤں میں جاتی آگے تو اکبر بادشاہ نے وہ زننار وہ جو تار کو پہن کے ادھانا وہ پہنا کہاں یہاں تشکہ لگایا گیا اس کے بعد ریان کر دیا گیا جنمت کے سکولر کو پڑایا گیا آپ بتاؤ کہ یہ جانور کیوں نہیں کھا دیں اس نے ایسے اپنی دلائل دیئے اب بادشاہ نے اعلان دیا ہاں اس کے بعد ویڈیٹریان ویڈیٹریان شروع ہوگی باردادار کے اندر گائے کا گوش حرام یہ اعلان کر دیا گیا اس کے بعد دربار کے اندر جتنے مرزان تھے ان میں دو مول گئی تھے اب الفضل اور اس کا بھائی فائزی یہ دونوں بیٹے ہیں مبارک کے مبارک جو تھا یہ احمد آباد میں پلا ہے احمد آباد جو ہے کبھی گڑھ ہوتا تھا اسماعیلیوں کا اسماعیلیوں کی ساری تریمات اس کے اندر اس نے پروش کی اپنے بیٹوں اب الفضل اور فائزی اب الفضل اور فائزی دونوں ایسا بڑا جسکالر اور انعامہ ہے بادشاہ کا بینا کرتے رکھتی ہیں یہ چونکہ خود مسلمان نہیں تھے دونوں اب الفضل بھی مسلمان نہیں ہیں فائزی بھی مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ یہ صحابہ کو گارنہ دیتا تھا محمد مصطفیٰ کی نبوت کا یا فضل بھی قائل نہیں ہیں میں بھی گفتگو کروں گا سنتے جنب بڑے میں گنیات بنا رہا ہوں کہ تمہیں سمجھ آئے آئے چکنی بڑی افتی کو سننے ہو سننے جاؤ اعلان کر دیا گیا دیکھو شراب اگر کوئی رفاہیت کے لیے پیتا ہے اور علاج کے لیے پیتا ہے تو شراب جیز ہے تو رفاہیت کے لیے اور علاج کے لیے شراب اگر بادشاہ نے جائز کر آ دیں آپ پوچھو گے کہ اگر بادشاہ جس کو تک بریک ایک پر کہتے ہیں یہ اگر مرتب جو تھا جس کو گریک ہو رہے ہو یہ ایسا کیوں کہتا تھا اس لیے عبدالفضل فائزی نے اور دربار کے تمام ملوہے جن میں قاضی ابراہیم شامل ہے جس میں حاجی عبدالصرمی شامل ہے یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ امام عادل جو ہوتا ہے وہ مطلقاً مجتہید سے افضل ہوتا ہے یہ جب اعلان ہوا کہ وہ مجتہید سے افضل ہوتا ہے تو بادشاہ نے کہا جب میں مجتہید سے افضل ہوں تو میرا حکم جو ہے وہ قرآن کے حکم کے برابر ہے اور اگر کبھی بادشاہ حکم قرآن کے الگ دیئے تو بادشاہ کا حکم آنا جائے گا قرآن کو چھوڑ دیئے گا سنو یہ مجددوں کا ہم پارسان اب جب یہ ہوا تو حکم جاری ہو گیا سنو مامی کے گھر شادی کرنا نہ جائے سنتے ہیں ابھی ابھی سنتے کہنا مجدد تک پہنچا نہیں ابھی میں محبت کے متقلی کو بھیگا کرو مامی کے گھر شادی نہیں ہو سکتی چاچے کی بیٹی سے شادی بیٹے سے نہیں ہو سکتی خانہ کی بیٹی اور بیٹے سے شادی نہیں تمہارا امریکہ اور کینیڈا کا کہتا ہے یہی تو کہہ رہی نا کہ قزمز میں شادی نہ کرو تو اکبر باقصہ نے کیا کہتا قزمز میں شادی نہ کرو تو کیوں یہ ایک بہت بڑی ساتش ہے کہ قزمز میں شادی نہ کرو بیماری کا معاملہ ہے تو ایسے ہی آ جانی ہے اب کونسی تم بڑے شفاہی آب ہو اب بڑے شفاہی آب ہو بیماری ہم بھی آ رہی ہے اگر رشتہ داری سے ہم نہیں آ رہی تو دوسری طرف سے بزاری سے آ رہی ہے بیماری تو آ رہی ہے یہ جھوڑ دے یہ مجھے تک پڑھو کہ بیماری آتی ہے میں بھی کچھ نہ کچھ تو سمجتا ہوں بگیر دین صاحب کے پاکستان کے لیچر بھی سن جھوڑا ہوں ابھی ہمیں یہ لیے یہ ساتش ہے کیوں جب تم پھوٹی کے گھر شادی کرو گے جب تم مامی کے گھر شادی کرو گے جب تم چاچا کے گھر شادی کرو گے تو طلاب کی ریشتہ ہو جائے گی کیونکہ رشتہ بنے گا اور صفات اور خسراتیں آئے گی تو یہ در ہے دنیا کو کہ کہیں مسلمان اس طرح سے مضبوط نہ ہو جائیں ان کو بولو کہ یہاں اس سے مت کرو اس لیے کہ بیماری آنی یہاں سے آنی ہے وہ آنی جانی ہے اگر بیماری ہی آنی ہوتی تو میرا نبی کمی تھی فاطمہ کا رشتہ علی کو نہ دیتا یا ایسا کبھی جب میرے نبی سے پڑھتا حقیم کوئی نہیں ہے ہم یقین نہیں ہے کیا کریمے رہنے والوں ہم یقین نہیں ہے علم بھی ہے علم بھی ہے کتابیں اپنی ہیں سبا اللہ اسے چپی اپنی ہے اس لیے تم اپنے آپ کو یقین بس سمجھا کرو تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ کتابیں نہیں ہیں یہ نہ سمجھو کہ علم نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ ریسرچ نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ تحقیق نہیں ہے ہر شاید تمہارے پاس ہے فریق نہیں توجہ نہیں ہے بس لو ہم مانگتے ہیں جس دن تم نے توجہ ہوگی ہر شاید ہر دربات یہ تم پر کھڑ جائیں گے تو باکشاہ نے اعلان کیا کہ قزنز میں شادی نہیں ہوگی یہ اس کا اعلان تھا قزنز میں شادی منا اور اعلان کر دیا گیا کہ سنو کلمہ جب پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے لا الہ ادلاللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفت اللہ یہ کلمہ اکبر باشا نے جاری کر دی اس کے حسر مرید تھے انیس مشہور تھے باقی کچھے پکے تھے توٹل اس پیر کے انیس مرید تھے اور باقی کچھے پکے بڑھتے کم ہوتے رہتے تھے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ ادلاللہ نوز ملا اکبر خلیفت اللہ یہ پڑھا جاتا اس کو خلیفت اللہ بنا دیا گیا اس کے بعد ایران پڑھا دیا گیا سوالوں صحابہ کرام پہ جب بسکس ہوتی تو انتہائی پڑھے سر سے بین ٹاپک دروار تھا یہ بات چوبہ یاد ابن فضل پہلی شروع کر بکواس یہ دو اگر تک بکواس شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں نبیوں کی گستہ حدیث میں شروع کرتے ہیں کس نبی سے کیا مسٹیک ہوئی ابن فضل عالم تو تھا تو عالم ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو اجوہ سنی برا سننا عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے سب سے بڑا عالم شیطان ہے فخر کی بات یہ ہے کہ نبی کی آگے جھوٹا کون ہے عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے نبی کا عدب کرنے والا یہ اس کے لئے فخر رہے کہ ہمارے عدب کیا ہے تو عالم براہ نہیں ہے جانتا تو تھا اب گفتنگو دربار میں شروع ہوتی فلا نبی کی یہ مسٹے فلا نبی کی یہ مسٹے فلا نبی کی نوزہ بیٹا یہ مسٹے اور یہ بڑا پسند دیلا اور جب کسی کو دربار میں گالی دیلی ہوتی تو مروم ہے کیا لفظیوں صدرتے تھے سارے ملداؤں رہتے ہیں کچھ چیز میں راشی ہیں کچھ چیز میں ملداؤں میں شرابی ہیں شیخ اسلام کا اپنا بیدہ شراب کے نشے میں خود کچھ مر گیا وہ دربار میں بڑھتا تھا شراب ہو پیتا تھا اب سنگے یہ کرنا تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر کسی کو گالی دیلی ہوتی تو کیا کہتے اوہ فقیر اس کو فقیر کہتے اس کا مطلب ہوتا تھا گالی تو فقیر کا نفس بطور گالیت پر بادشاہ کے دربار میں استعمال کیا جاتا یہ چیزیں جب شروع ہونے لگیں تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اور بادشاہ کی جانب سے اور جاری ہو گیا قاضی ابراہیم ایک بنایا حالی ابراہیم اس نے ہاں تربار شاہ کوئی تحقیص سنائے حدیث بیان کرنا آسان ہے حدیث کو سمجھنا مشکل اسی لئے ہم سب لوگ امام اعظم کے مقالد ہیں امام بخاری کے مقالد نہیں ہیں حدیث بیان کرنا آسان ہے حدیث کو سمجھ کر بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے حدیث حدیث تو تم نہیں ساہتو حدیث میں کیوں امام اعظم نہیں بن سکتے کیونکہ حدیث کو پڑھ لینا آسان ہے بیان کرتینا آسان ہے اس سے مسئلے کو سمجھنا یہ خدا جب عطا کرتا ہے کبھی آرہا تو یہ آج کل کیوں مسئلہ کھڑا ہوا ایک بندہ امام اعظم نے گیا حدیث اس نے پڑھی جی لا صلات عیدہ فاتحہ در کتاب وہ لوگوں نے صاحبہ فاتحہ تو نہیں پڑھ لیتے تھے میں انٹرنیٹ سے پڑھ دے رہا ہے بھوگر زیدہ مان اللہ کے بندے جس بندے نے بیس سال لگائے ہیں جس بندے نے پوری زندگی لگا دی ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کو نہیں پڑھا ہوگا کیا اس حدیث کو نہیں سمجھتا امام اعظم اس حدیث کو نہیں سمجھتے نہیں یہ مسئلہ ہے حدیث کو پڑھ لینا ہو رہے اور حدیث کو سمجھنا یہ منا مشکل ہوتا ہے تو حدیث اس نے آجا بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحبی کا بچہ ہے یہ حدیث پڑھ لینا ہو رہی ہے مجھے چونکہ حضرت مجھتا دیسانی کی بارگاہ تک جانا ہے اس لیے میں انہوں پہ ڈسکس نہیں کرتا آگے کہنے لگا ابراہ شاہ سے جس کو آج کا بڑا کہنے لگا کہ حضور کی بارگاہ ایک صحابی آئے اپنے بچے کے ساتھ تو یہ صحابی جو ہے ان کی ڈاڑی نہیں تھی ان کی ڈاڑی نہیں تھی تو کیا کیا دیا کہ حضور نے پڑھایا تو یہ شکل جنتینوں کی ہے اب وہ مردی اپنی بات کر کے مردی نہیں کہا مردی نہیں کہا مردی اپنی بات کر کے سائنس کے ہو گیا اکبر بادشاہ نے ہدی اس کو سمجھ دیا اور ارام کر دیا آج کے بعد کوئی میرا مرید گاڑی نہ رکھو تو یہ کس کی خرابی کی اکبر کی خرابی نہیں ہے اکبر بادشاہ تو صرف تیرہ سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھرٹینی از اوڑ ہے اور وہ بادشاہ بن گیا اس کو کوئی علم نہیں اس نے پڑھا کسی دربار کسی وہ مکتب میں نہیں گیا پہلے وہ کموتر بازی کرتا رہا اس کے بعد وہ کتے لناتا رہا اس کے بعد وہ گھوڑے دھولاتا رہا اس کے بعد وہ بادشاہ لناتا رہا یہ چار پر بادشاہ کے بجبر کے شوق ہیں ان چار گری اس کے پاس مالی تھا تیرہ سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا ہے اب اس کو خراب کرنے والے کون ہیں یہ جو اس کے دربار میں گنکا تھے خود ان کا اپنا مذہب کوئی نہیں تھا اور ایک پاک جادت کا یہ پڑھے دھیام سے میرے جو رس کیے گا جو بھی باد مذہب ہوگا باد مذہب ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اپنا مذہب تکان کے بیان کرے گا لیکن تو نے یہ کہے گا تو ہی لڑائی کیوں کر رہے گا اس سے فائدہ اس سے اثر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا مذہب ختم ہو جائے گا اور اس کا مذہب پھیلنے لگ جائے گا اب مجھے بتائیے کہ اکپربادشاہ کے دربار میں جتنے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے کیا انہوں نے اکپربادشاہ کو اپنے مذہب پر رہنے کیا نہیں کون سے مذہب کی چیزوں کو لاغو گیا جو اس کے اپنے مذہب تکان کے تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھو آج کے دور پر بھی لوگ آتے ہیں تو وہ تمہیں یہی کہتے ہیں جناب یہ مک بولو جناب یہ مک بولو جناب یہ مک بولو تو پوچھے کیا بولیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ بولو تو وہ اپنا بولی بولے گا تو تمہارے دین کو وہ ختم کر دے گا اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو پروردگارِ عالم نے مجھے مجھے دن کو دے جا سخوانہ آج ایسا مجھے دن آئے کہ جو اکپربادشاہ سے ٹکر لے اکپربادشاہ کے ساتھ مجوسی اکپربادشاہ کے ساتھ ہندو اکپربادشاہ کے ساتھ دوسری سارے مذاہب کے لوں اب وہ آئے کہ جو عمر کا بیٹا ہو اب وہ آئے کہ جو عمر کے صفاہ رکھے کہ جس کے نام سے کاف جائیں مجدد الفیسانی جس جدہ پائدہ ہوئے اسے سرہنگ کہتے ہیں آتا مسئلوں کے پاس ہے شاکمان نے مدودہ علیہ سرہنگ پہنچے تو شاکمان کی بچے کو لے کر آئے کہ بچہ بڑا بیمار ہو گیا ہے اسے دم کر دیجئے پتہ چلا ہمیں شاکمان سرہنگ آئے ہیں بزرگوں کے پاس دم کروانا پرانی لیتا ہے آلہ حضرت سے شروع نہیں ہیں بری پرانی ہے یہ آج کی بات میں یہ بری پرانی ہے تو شیخ عمر سرہنگی جنہوں نے بیداتوں کو ختم کر دیا اور سنت کو اُبھارا اٹھایا ہوا ہے یہ باپ میں تو جو ہی ولیر کامل کے سامنے لے کر آئے شاکمان اپنی جگہ سے پھائے ہو گئے کاؤنگ بچے کے احترام کے یہ کھڑے کہ یہ بچہ نہیں ہے یہ بڑا ہو کر افتاب روحانیت ہے بڑا ہو کر یہ چم کے گاؤ اس کی روشنی چاہتا کہ آنا میں پرے گا آپ نے کم کیا اور باپ سے کہا جاؤ زندگی میں فکر چھوڑ دو یہ بچہ بیمار ہوا ہے اشان مت ہو دنیا سے جاتا نہیں رب نے اسے بڑے کام لے نہیں آپ بڑے ہوئے سات سال کی عمر میں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لی اس نصیب کو تمہارے بچے غالی ساتھ حفظ کر رہے ہیں یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوگی قرآن حفظ کیا صاحب صاحب کی عمر میں حفظ کرنے کے بعد حفظ کو نحفوظ کرنا ہوتا ہے اور وہ کہاں سیالکورٹ پہنچے وہاں پڑا جہاں سے آپ کا بولی غالی حسین پڑھ کر آئے یہ کی سیالکورٹ پڑھے ہیں مجدد الفیسانی بھی سیالکورٹ پہتا پاکستانی ہوتا تھا لیکن سیالکورٹ ہوتا تھا سیالکورٹ تشریف آئے یہاں سارے علم پڑھے ہمارے ولی جاہل نہیں ہوتے قرآن کے عالم ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں حبیث کو جانتے ہوتے ہیں انہیں نبی کی سنن کا علم ہوتا ہے مجدد الفیسانی نے سیالکورٹ میں مربجا علوم پڑھنے کے بعد اب وہ واپس چلے پتہ چلا کہ دلی مرکز ہے سارے مولوی دلی میں جمع ہوتے ہیں مجدد الفیسانی سترہ سال کی عمر اور دلی بڑھا ہوا دین خراب ہو گیا مولوی خود اس کے سارے کے سارے گھلنا جتنے ہی وہ بادشاہ وہ عوام وہ وحدت الوجود کی انتہائی بگری ہوئی شکر صوفیوں میں نظر آئے ہیں کوئی صوفی چند چھوڑ کر صوفی سے ہی نہیں ہر ایک میں وحدت الوجود کو بگاڑ جاتی ہے دلی پہنچے سترہ سال کی عمر ہو تو صبر کرو کہ کیا حال ہوگا دلی اس وقت برکت ہے آپ جب پہنچے تو محسن میں وہاں پہنچے جہاں سب گھلنا بیٹھتے اب الفضل آیا فیضی بھی آیا دل بھائی آپ نے ایسی گفتگو کی کہ دونوں یہ گھلنا متاثر ہوئے کہہ لگے کہ اس کو بھی اپنے گینگ میں شامل کر اس بندے کے پاس عرض بڑا ہے شامل کر لیا روز میں پہ جمتی اب الفضل فیضی روز آیا روز گفتگو جمتی ایک دن امام غزالی پہ گفتگو جائے اب الفضل نے بقواس کی آئے امام غزالی پہ رحمت اللہ مجددی نسانی کے جب پہلے 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 ہی کہہ لگے اب الفضل آئے تو تو نے امام غزالی کے بارے میں جملے بونے ہیں اہتا مک بولنا اور اگر تو بولے گا تو میرے نفل میں تمہارا مطارنہ میں تجھے گفتگو نہیں کرنا اب الفضل عامل اللہ نہیں اکبر بادشاہ کا کیا سمجھتے ہو کہ اس کو اس طرح گفتگو کرنا آپ نے آپ کو مسئیقت میں ڈالنا نہیں ہے لیکن فرمایا حبود فضل سمجھ گئے نہیں اسے چھوڑا نہیں ماں بھی مانگی حضور اینڈا کری مامر غزالی رحمت اللہ پر گفتگو نہیں ہوگی میں کوئی جملہ نہیں بولوں گا کچھ دنوں کے بعد پھر گفتگو چل پڑی فلسفہ بھی گفتگو چلی تو فریشتوں پر چل پڑی حد پر بادشاہ فریشتوں کو نہیں مان کر فریشتوں کا من کر مہتزاب کا من کر اور کرامتوں کا من کر میراج کا من کر سورج کے چاند کے جوکرے ہونے کا من کر یہ ساری چیزیں انہی ہداوں سے کچھ دیتی اس کی طرف بھگفتگو چلی تو عبر فضل کے مو سے نکلا کہ فریشتے آسمان کو کیسے کراس کر کے آ سکتے ہیں یہی بات اس نے عبر بادشاہ کو بھی سمجھے کہ یہ جو کہتے ہو کہ آسمان کو کراس کرتے ہیں فریشتے اور نیچے آتے ہیں تو کراس کرنے کے لیے پھٹنا ضروری ہوتا ہے اور سوالہ آسمان کے لیے پھٹنا نہیں ہے تو فریشتے کیسے آتے ہیں یہ عبر فضل نے جب تھوڑا سا ٹیچ دیا تو مجد علی فسانی فرمانے لگے جس طریقے سے شیشے میں سے نظر گزر جاتی ہے اور اس کے لیے پھٹنا نہیں ہے اس قرآن آسمان کے لیے بھی پھٹنا نہیں ہے اور فریشتے بھگا جاتے ہیں لیکن یہ جمعہ کو معلوم ہے اللہ جمعہ اس نے بڑا خطرناک بولا عبر فضل کہنے لگا وہ تس کہتا ہے کہتا ہے کہ پھر یہ کس طرح پتا چلے گا کہ وہ فریشتہ اس بندے کے پاس آیا ہے نام نہیں لیا لیتا ہے نبی کی نبوت پر آجائے کر گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے قرآن متواتر نہیں ہے اور یہ انہامی کلامہ یہ ثابت کرنا محال ہے جب پر کہا کرتا ہے آپ نے جنہیں سندے گئے تو جب اس نے عبر فضل نہیں کہا مجد علی فسانی کی بارگاہ میں کہ کیسے پتا چلے گا کہ فریشتہ اس کے پاس آیا ہے اسی کے پاس تو مجد علی فسانی کہنے لگے سن تجھے کیسے پتا چلا کہ فریشتہ اور ابن سینہ یہ جو ہیں وہ ابن سینہ جو ہیں یہ حکیم تھے کہنے لگا ابو نصر کی میں یہ کتابیں پڑھیں میں ان کی کتابیں پڑھیں تو مجد علی فسانی کہنے لگے جب تو نے ان بوکی کتابیں پڑھی تو تجھے پتا چلا یہ حکیم ہے تو ہم نے جب قرآن پڑھا تو پتا چلا جب عبر محمد کے پاس آیا ہے جب عبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جو نبی کا عدد نہیں کرتا ان کے پاس کیا رہنا واپس کا شریف لا رہے تھانسیر سے گزرنے لگے تھانسیر کا شہد شہد سلطان کو رات کو میرے نبی خواہب ہمیں آئے فرمانے لگے میرا نائب آ رہا ہے جب تیرے شہد سے گزرے اسے روک لینا اور جیت بھر کے اس کی خدمت کرنے لگا اور جب جا رہا ہو تو بیٹی کا رشتہ دینا یہ شاہد سلطان تانسیر کے اجتر اس نے رستے میں ہی بٹھا دیئے بندے کہ جہاں سے جب بافلہ گزرے تو اس اس چکل کا لڑکہ جب گزر رہا ہو کر رہا ہے جب اجتر فیسانی واپس رہنگ جا رہے ہیں تو رستے کے تانسیر میں رکھئے آگئے حضور آپ ہمارے بیچے رہیں گے ہمارے بیچے چھوٹے ہیں گئے خدمت ہی کچھ دے میں گئے جب وہ جھانے رہے اور حضور ایک عرض بھی اور سید الانبیاء کی جانب سے اشارہ ہے کہ اپنی بیٹی میں آپ کے عقد میں دوں تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں جو بوجہ تک فیسانی نے کہا کہا مجھے منظور ہے پر ابتہ جب تک نہیں کہیں گے میں ہاں نہیں کہ سکتا یہ اچھے بچوں کی اشار نہیں ہوتی ہے اس لئے میں آتا کاؤک نے بچوں کو یہ سٹوری زمین سنایا گھر کہنے ضرور سنڈریلا کی سٹوری نس مائبرو ہمیں نہیں ہویا جاتا تو بچہ پاغل ہو کے مان جاتا ہے سیڈیزن شپ ہو گیا پورا ڈیک سنڈریلا دیں گے یہ ملے کی بھی نہیں اس کو مجھے دل فیسانی کا رسطہ بتا اسے امال حضرت کا رسطہ بتا اسے نبی کے رسطہ بتاؤ صحابہ کے رسطہ بتاؤ یہ مل بھی جائیں گے ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں جاتا رہے ہیں اور ان کو یہ تیزیں ملی بھی نہیں کاش کے ربی کے ذکموں تک پجا دیتے ہر شہویں مل جاتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکم کے مطابق آپ کا نکاح شہر سلطان کی بیٹی سے ہو گیا اب شہر سلطان نے اتنا جہیز دیا آپ نے پرانی حویری کو چھوڑا نئی حویری بلائی گئی نئی حویری کے اندر شہر حمد صلاح کی رہنے رہے اتنے دن پھر بخار ہو گیا بیگی بیچاری نا امید ہو گئی خدا کی بارگاہ میں رو رو کے حضر کرنے لگی یا اللہ انہیں بچا لے روتے روتے آنکھ لگ گئی آواز آئی فکر مت کرو ہم نے اس سے ہزاروں کام لینے ہیں ابھی تو ایک بھی نہیں لیا رو فکر نہ کریے بچیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی اٹھے تو فرمانے لگے کہ من چاہتا ہے کہ میں حج کرو اس دور میں حج پیدر ہوتا ہے تو لوگ حج پیدر کرنے جاتے جو ہندیہ سے تو پیدر نہیں ہو سکتا ہے پاکستان سے نہیں پیدر حج ہو سکتا ہے کسی دن کہندہ سے نہ نہیں کر جانا یا پھر کہتے ہیں میں ایک دن داتا سا پیدا ہوں وہاں میں نے کچھ احساس تقریب کی ہے میں ایک بندر سے بجوہ تو کنہ سے آیا کہہ لگا بنگلہ دیش سے میں نے بھنگلہ دیش سے یہاں کہتا ہے یہاں نہیں میں حج کرنے نکل مہیا تھا بھنگلہ دیش سے میں نے کہا بھنگلہ دیش سے حج کرنے کہنا بس اس دروار پہ گیا ہوں انہوں نے یوں مجھے مارا اور کہا جا حج منظور تو میں پیدر چلاؤں تو میں آپ عابس کرنے کہاں جو بارٹر پہ پہنچھا میں پکڑ گا اندر لے لیا میں نے کب انہوں نے مارا تھا تو یہ بھی پوچھ لیتا کہاں جاں اندر کتنی مرتبہ جاؤں گا رسکتے ہیں یہ بھی پوچھ لے نا صرف تو بھئی پیدر کب لوگ جایا جب تلے بڑا لمبا لمبا رستہ ہوتا تھا تو آپ پیدر چلنے لگے کہاں کہ دیلی سے ہوتے ہو چلتے ہیں تو آپ کے دوستیں وہاں وہاں رکھے دیلی میں رکھے دیلی میں جب رکھے گفت ابو چلی میں جب غالب صاحب کے پاس آتا ہوں فلا مسلا فلا مسلا فلا مسلا میں بھلی عدیدین صاحب کے پاس میں کہاں فلا مسلا فلا مسلا فلا مسلا نظام شاہ صاحب کے پاس میں کہاں فلا مسلا فلا مسلا فلا مسلا موردی جب موردی جب پاس بیٹھے فلا مسلا یا فلا یا آدمی گفت ابو جب چل پڑی تو آپ کے دوست کہنے لگے اے شیخ احمد آگی کل ایک بندہ دیلی میں آیا ہے نام اس کا باقی ہے سبحان اللہ دیلی سے آیا ہے پر بندہ پڑھائی ایک اچھا یہ سب کسی آدمی کی باہر نام یہ دفعہ لیں گے دو دفعہ لیں گے دین دفعہ لیں گے تو اشتیاق پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو اشتیاق پیدا ہوا کیونکہ محصر میں جاؤں سے یہ خاجہ باقی بلہ ہیں کون سکھیل کا کام سردی کی تھا جوانی میں جتنے مجذوب ملتے تھے ان کے پیچھے بھاگتے رہے جو خاجہ باقی بلہ کے پاس سریز آیا مجذوبوں سے پیدا سالک کو رہا ہے جو مرید بنایا وہ سالک اور سالک تھی ایسا کامل کہ اُن جیسا سالک میں نے لیکن فیض خاجہ باقی بلہ نے لیا مجذوب کیا آپ کو مجذوب پہ بھی دیکھے ہو کبھی وہ پانی میں چلے جاتے ہیں کبھی آگ میں پوجھنے گی کبھی نہیں چلے جنگلوں میں پھریں گے قبرستان میں دیرا لگا لے گی یہ مجذوبوں کی عادت ہو گیا تو خاجہ باقی بلہ نے فیض کیا مجذوب جاتے جاتے پانی میں خاجہ باقی بلہ پانی میں مجذوب دوڑتے دوڑتے آگ میں خاجہ باقی بلہ پیچھے کچھ بھی دیکھنا آکے اگر مجذوب دوڑتا دوڑتا قبرستان میں یہ اس کے بیچے پوری پوری تین دن جا کر آکے پیچھے مجذوبوں سے فیض لے کر خاجہ باہن حق و دین نقشبن کے دربان پہ پہنچے فیض لے گی آپ نے یوں بیٹھنے ہیں خاجہ باہن حق و دین نقشبن رحمت اللہ لیکن قبر پہ روزے پہ یوں قریب بیٹھے ہیں تو آپ کی زیارت میں فرمان رہے کے باقی پہنچ ہندوستان چل ہندوستان کی طرف پہنچ اس لیے کہ خدا کا نائبی اتم وہاں آنے والا ہے ہر بلی کی یہ عرضو ہے کہ وہ میرے سلسلے میں آئے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے سلسلے میں ابو پتر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئے گا تو پہنچ اور اسے فیض بجھاؤ تو بڑی حرام کوئی بات ہے ہم جاتے ہیں کوئے کے پاس کہ وہ پانی لے پیاس بجائیں یہاں کوئاں پیاسے کے پاس جا رہا ہے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کہیں کھانا ہمیں جائے ریسٹورنٹ میں یہاں کھانا اچھیریں سب خوب چل کے ان کے پاس پہنچ رہی ہیں خاجہ باقی بلا وہاں سے چلتے 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 دینی پہنچے دینی میں آگے دیرہ لگا لیا اور روز بندوں کو دیکھتے آپ کے درواز میں بندے آتے ہیں چھے ہاں دیکھتے نہیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں مریدین میں تھے آپ بھی باتیں ہیں آپ یہاں گفتگو شروع ہو گئے آپ کے دوست نے بتایا خاجہ باقی بلا ہے کیا گفتگو کرتے ہیں لطفہ جاتا ہے شیخ عمر صلی اللہ کی کہنے کے چلو میں بھی زیارت کروں زیارت کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے ابھی شیخ عمر صلی اللہ میں تلا رہنے پہنوں وہاں پر خان کا میدی پہنوں رکھا ہے خاجہ باقی بلا کھڑے ہو گے فرمانے لگے آگے 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 جس کا منتظر تھا بات بٹایا خود خدمت کی پیر خود خدمت کر رہا ہے خدمت کی تو پوچھتے ہیں کہاں جانے کا یادہ ہے شاہرم صلی اللہ کی کہتے ہیں ذور حس پیاد دل کر رہا تھا کہ چلا گاؤں ہیتر فرمانے لگے کچھ دیر پور ہو جا اور شاید یہیں کام ہو جائے کچھ دیر پور ہو جائے کچھ دیر اور بھی جاؤ اور کچھ دیر پور ہو جائے اثر ہوتا ہے دل کرتا ہے مانگ لے دل کرتا ہے مانگ لے ٹھیک ہے ایک دن گھوڑا دو دن تین دن چار دن باقی آگے کہا خواجہ باقی بلا رحمت اللہ نے کہا کہ ایک مہینہ رک جاؤ یا سات دے کہ لیکن وہ سات دے رکتا انہوں نے دو افشاں رکھے مہینہ رک جاؤ یا سات ہوتا ہوں وہ سات دن رکھتا ہوں تین دن تو گزر ہوئے چونسے دن اندر لے گئے خواجہ باقی بلا رحمت اللہ اندر لے گئے بند کر دیا دروازہ دروازہ بند کر گئے نظر جب ڈالی تو سات دن پورے نہیں ہوئے کتبیت فردیت قیونیت تینک حسالت ثابتیت اور مجددیت کسی پر بیٹھا دیا سبحان اللہ اور خود لکھتے ہیں مکتوب میں پیر لکھ رہا ہے کہنے کے لئے زمان پیر لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک شکل پر آیا ہے شخص شیئر احمد اس کا نام ہے کسرت علم اور قوت عمل کسرت علم اور قوت عمل کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ سنج بن کر دنیا میں چلتے ہیں سبحان اللہ اب جاؤ واپس سر ہم چلے جاؤ اپنے مریدین اکثر ساتھ بیجتی ہیں کام آپ جائیے اور اس سے پہلے لہو سے ہوتے جائیے گا پیر سے ملے ملنے کے بعد لاہور آنے لگے لاہور میں تب کوتی بولتا تھا جمال کلوی کا لاہور کے پاس سیال کورٹ سیال کورٹ میں کوتی بولتا تھا عبدالحکیم سیال کورٹی احمد اللہ رہ جا جہاں سے علاوہ ساں پڑے ہوئے عبدالحکیم سیال کورٹی احمد اللہ رہ سب سے پہلے انہوں نے خط لکھا مجدد حرف سامی احمد اللہ رہ کو جب بھی مجدد ہوتا آپ کو پتا لوکل ملہ مشکن ہو جاتے ہیں مجدد حرف سامی کے لوکل ملہ دشمن ہوئے سب سے پہلے عبدالحکیم سیال کورٹی احمد اللہ رہ خط لکھا اور مجدد وہ خط پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھائیں فرمانے کے دیکھو سیال کورٹ سے فتایا ہے اب اس میں یہ بھی جب بناتا ہوں امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف سامی یہ جمعہ سب سے پہلے عبدالحکیم سیال کورٹی احمد اللہ رہ نے اور آپ دکھا رہے ہیں دیکھو امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف سامی آپ کے دکھا رہے ہیں عبدالحکیم سیال کورٹی احمد اللہ رہ اللہ تعالی نے نکمہ کھول دیا خدا تعالی نے ان کو بھی فرحضت آجیا جب آل کھلے گئی یہ بھی بہت بڑے عدامات ہیں یہ دو اس دور کے تاپ کے عدامات ہیں پہ جن کے مدیش سے چلتے تھے اس دور میں اور جمعہ سب سے ہمیں دل حالہ جو ہیں یہ تو ننگے پہن جایا کرتے تھے داتا صاحب کے دربات ننگے پہن جاتے اور کچھ ہی نہیں کھاتے تھے مہینوں گزر جاتے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ داتا صاحب کے قریب اب تو بڑی تبدیلی میں نے بھی تبدیلی دیکھی کہ آپ کو کہیں گے تو اپنے پرانی مسجد وہ پرانا روزہ سبیمان یہ ساری چیزیں دیکھی رہے ہیں تو وہاں ایک شیطوت کا درست تھا پھرا سا دون تو اس شیطوت کے درست کو پکڑ کے کھڑے ہوئے نہیں ہاتھ لگا تھا تو شیطوت اب نہیں تھا شیطوت اب نہیں تھا موسیٰ نہیں تھا یہ جماعت ان مرین ہیں خیلہ صاحب کے شیخ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لائے گا یوں کھڑے ہوئے ہیں تو بھوک شکتہ بھوکی وہ سب سے بکھ رہے ہیں دل کیا کہ چلو شیطوتی ہوتے تو کھانے کا آج بھوک پڑی ہے کہ بابا جی دم سے ملدار ہو رہے اور انہوں نے یوں شیطوت پکڑا ہے تو آپ جاتی لگے کہ شیطوت کو پرہنی ہو شیطوت دیئے تو کہا یہ کھانو تو شیطوت لے کے کھانے لگے روزہ اتاری کا تب بکر تھا تو روزہ اتار کیا تو مڑ کے دیکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بابا جی ناکہ صاحبی ہو مڑ کے جب کہتا تو تب وہ جبا فرماتے ہم اس کو آئے تھے کہنے لگے روز کو ہمارے پاس آتا تھا ہم نے کہا کلا ہم تیر پاس لے جا یہ ہے جب آس دلوی جب مجھے دل فسانی اور تشریف بنائے آپ ہاتھ جوڑ کے کڑے ہوئے آپ نے ان کی ارادت میں شاملی ہوئے مرید بنے فیض لیا بنگال میں فیض آپ کا پہنچا شیخ حمید آپ کے مرید بنے پہلے صدر مخالف تھے لیکن جب آپ کی گفتگو سنیں تو مجدد فسانی رحمت اللہ کے مرید ہوگے اور جب جانے لگے تو کہنے لگے میں بنگال جا رہا ہوں ہے مجدد مجھے اپنے نال رہل دے دو مجدد فسانی کے دونوں نہ لیں آپ کے دونوں نہ لیں دونوں نہ لیں جب لیے لے شیخ حمید و دین نے سر پہ حمید رحمت اللہ رہل سر پہ رکھ لیے اتنا بڑا مفتیوں محدثوں مفقیوں علامہ بنگال میں جس کا توٹی بولتا ہے لوگ جس کے مرید ہیں مجدد فسانی کے نال رہل اپنے سر پہ رکھ کے بنگال کی جاری میں چل پڑے بنگال پہنچے اور آج یہ دن کو بگلہ دیش کا آدمی ہے کئی عرصہ تک آپ نے وہ نال رہل لے جا کر ایک جب ہوتے کے پاس آپ نے دروازے کے قریب وہ نال رہل لٹا دیئے جو آدمی بھی بگلہ دیشی آتا مجدد فسانی رہ مرتلہ کے پاؤں کی جو نوٹ تھی اس کی نال کی نوٹ نال کی جوتا مبارک کی وہ اس میں تھوڑی سی ملاتے جاتے جاب پی جتنی بھی بیماری ہوگی آپ دور سبا دے گا جو بڑے عرصے تاک تو ابھی تو مجھواروں میں جاتے جاتی ہے سلسلہ جاری ہے تو بدک شاہ میں خورا ساں خورا ساں کے اندر توڑا کے اندر ہر جگہ آپ کے مریدین پھیلنے لگے جب آپ لحظ سے واپس جانے لگے تو رزقہ میں خبر آئی کہ خواجہ باقی بلہ دنیا سے پوچھ فرمالے خواجہ باقی بلہ وسیعت فرمالے تھے کہنے کے سنو میرے مریدوں تو ان سب کے سامنے مجدد کے سامنے کھڑے ہو جانا ہاتھ بان کر اور مراد رکھو کہ انہی سے آگے فیض جلے گا اور یہ میری وسیعت ہے کہ ان سب نے انہی کی ارادت لیکن آپ کو پتا ہے کہ رشد جہاست جو بھی تحریف ہی کہ تو ہوتا ہی ہے کچھ مریدوں نے انکار کر دیا خواجہ باقی بلہ کے جانے کے بعد کہ ہم اس کی ارادت پر نہیں آئے گے مجدد کو ہم تصریم نہیں کرتے وہ میں شاہدت آج بھی شامل تھے وہ پڑے علامات ہیں وہ بھی نہ مانے آپ جب گئے تو کچھ مریدوں آکے سامنے آگے اور کچھ مریدوں نے آنے سے انکار کر دیا آپ وہاں خاطر پڑی رہے اس کے بعد سرحان کا پاپ اس تشریف کا ہے سرحان کا پاپ اس تشریف کا ہے ایک سال کے بعد جب دوبارہ مجدد فیسانی جانبت دوبارہ گئے تو دوبارہ جب آپ گئے ہیں تو پھر سب کے ساتھ مریدوں کو خواب کے ادھر حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تین ساتھ درش کی شاہدت آج سمیت اب جب اُس کی محفر ہوئی گا یہ بھی اُس کرتے ہیں اُس کی جب محفر رہے تو سارے مولیوں نے اپنی پغنییں اُتاری اپنی پغنییں بہتے ہیں جو مولی سب پہنچے ہیں تو پغنییں اُتار کے گلے میں یوں پٹکا بنا کے مجدد فیسانی کے سامنے بھی لی جس ساری اللہ و معافی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمائے بڑا اپنی ارادت پر شامل کرے اطفر بادشاہ کہ دربار کے اندر پر قمیجییں چاہ رہی تھی آپ کے مریدین جب تغاز بڑی تو اس کے اندر صد جہان مدزا خان خان اعظم یہ سب سے بڑے لوگ تھے گورنمنٹ کے جو ٹاپ کے تھے خان اعظم اور اپنی بادشاہ نے ایک ماہ کا دنیا تھا تو خان اعظم کی بات یہاں وہ تعلق نہیں تھا اس لیے خان اعظم اپنی بادشاہ کو ڈاک نہیں دیتا تاکر مذہب بھی کر دیتا اپنی بادشاہ نے جب یہ ساری اسطلاحات نافذ کر دی اسطلاحات نافذ کی تو خان اعظم نے سب سے پہلے روک اور مجدددددددددع اللہ نے خط دکا فرمان ہے جہاں کوئی بادشاہ کو روکو ان چیزوں سے اسے باز کرو اسے فرمو کہ یہ اسطلاحات ختم کرو اور یہ بداعات ساری ختم کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم پر اعمل ہونے چاہیئے میرے ربی نے جو فرمان اس پر اعمل ہو اپنی بادشاہ ڈر گیا وجہ یہ ہے کہ جب یہ مجدد نسانی جس دن مائلہ ہوئے تھے اس دن اس نے دھاپ دیکھا تھا کہ شمال کی طرف دلی سے شمال کی طرف شمال کی طرف سے ہوا چاہی ہے اس ہوا نے تخت سمیت بادشاہ کو اکبر بادشاہ کو اڑا کے پھینک کیا ساپ دل تک اور اکبر بادشاہ کی زبان نہیں ہی زبان سے کچھ لفت اتنی ہے وقت کہ زبان سے کچھ مومن نہیں جاتا اب جب آپ کا یہ لیڈر پہنچا تو کچھ کام گیا کہ لگا ٹھیک ہے اعلان کروا دو کہ جو چاہے وہ عمل کرے جو چاہے وہ عمل لکڑے اس کے لیے ہم ایک دن دربار لگاتے ہیں اب اکبر بادشاہ ایک دربار لگا لیں آپ سنیے ذرا مجددین نے کیا قبول کیا یا آپ کا پہلا انتہام شروع ہوا تب ہی شروع اکبر بادشاہ نے اعلان کر دیا میرے محل کے اندر دو دربار لیں گے ایک دربار اکبری ایک دربار محمدی دربار اکبری بھی سجائے آجائے گا دربار محمدی سجائے آجائے گا اور لوگوں کو اجازت ہوگی جو چاہے اندر آجائے جو چاہے اندر آجائے جدہ چاہو چلے جاؤ اس کے بعد تم پکے مجددد فیسانی رحمت اللہ کو بتایا گیا کہ حضورت پر بادشاہ نے اعلان کیا کہ دو دربار لگیں ہیں آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو یہ برکمیزی مت پرو تم تواہ ہو جاؤ گے ایسا مت پرو دربار محمدی ہی ہے اپنا دربار ان کے برابر میں مت لگا لیکن اس نے اعلان کر دیا دربار لگا اب سنیئے دربار کیسے لگا اپنی قریب اس نے دربار اکبری لگایا ریشم ملویا گیا ریشم کی چادریں بھی چھاؤ ریشم لگا گرزورتی پودے لگا دربار گرزورت ہونا چاہیے لگری ٹوپ پیس کبار ہونی چاہیے تمام بہترین جو شاہی بابچی ہیں وہ کھانا پکائیں کھانے کی تمام اقسام بارکی جائیں یہ دربار اکبری کی سائے ہیں اور برابر میں مقابل میں دربار محمد ہی بنا دی قرآنی زدین سٹیج بھٹیا اور کھانی جوئیں گو کہ برد مزا ہے کہ بھی ہام آدمی بھی نہ کھائے اور کہاں آپ تمہارا اشتیار ہے کہ جو دربار محمدی میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر سلا جائے جو دربار اکبری میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر سلا جائے جب مجیدد فیسانی رحمت اللہ رہے تو پکا چلا آپ نے سرمایا میں خود تب جاؤں گا بادشاہ نے ایلائے کر دیا اوپر وہ بیٹھا اور دربار کڑی نے نیچے دربار اکبری بھی لگیا دربار محمدی بھی لگیا دربار اکبری لگا سائی خوبصورتشی نے دربار محمدی لگا کوئی بھی خوبصورتشی اس نے نہ کی مجدد فیسانی خان آدم کے ساتھ مرتضاء کے ساتھ صدرے جہان کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ آپ دربار محمدی میں جا کے بیٹھ گئے دربار اکبری میں لوگ بیٹھنے لگے ایک سید زانہ دربار محمدی سے اٹھ کے دربار اکبری میں جانے لگا اس لیے کہ وہ پر بادشاہ کا ملازمت میری ملازمت بس جائے جب وہ اٹھ کے جانے لگا مجدد فیسانی کا ایک مرید بولا اے سید زادے کل جب قیامت کو تیرے نانے کا دربار لگے گا پھر بھی گر جائے گا سبحان اللہ کتنا جملہ کہنا تھا کہ سید زلط بیچ میں واپس پڑ گا مجدد فیسانی رحمت اللہ کے ساتھ مجدد فیسانی جب روٹی شروع ہوئی وہ اکبر باشا اوپر دیکھ رہا ہے نیچے لوگ روٹی کا رہے ہیں یہاں مزے مزے دیکھا ہے دربار محمدی میں کوئی ذائفہ کی تیسی نہیں آپ جب کھانا آپ شروع کیا کھانے آدم آپ کے ساتھ ہیں مرتضا ہاں صدر جہاں آپ کے مدیلی غنی لگر باقی سا مدر آپ نے لکمہ مونے لیا اور نیچے سے مٹی اٹھا دے مرتضی اب اٹھا کے ہوں رکھی اور آپ نے ایک مرید سے کہا کہ میں تمہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نیچے اتھر کے سر پر دائرہ لگا دیں دربار محمدی کا پورے جن وہ نیچے کہا مرید آپ نے ہوں مٹی ہاتھ میں پکری ہے اور لکمہ جو ہے وہ پہلے سے کھان لیا ہے کیوں؟ ایسا ہوں کہ یہاں کھان دربار محمدی کا جیسا بھی ہو دنیا سے نظیب طریق کھانا ہے میں نے جا لیا ہے دوسری جا کے کہا رہا کہیں شاہ وَمَا رَمَئِتَا اِسْرَمَئِتَا وَلَا كِمَا اللَّهَ رَمَا مجدد غسانی نے جون مٹی دے کے دربار اکبری کی طرف پھینک مٹی تو پھینکنا تھا کہ اتنی تیز اور گھرم صرف ہوایی گھرم ہوا چلی ہوا میں خیمیں اکھے رہے خیمیں اکھے رہے میں سے جتنی تھی وہ اکھل وہ جو کلہ ہوتا ہے وہ میں سے اکھل اکھل کے میر وہ اوپر کئی بندیں مر گئے اور ہوا ایک نیتے چلی کہ بادشاہ بھالکنی سے اکبر بادشاہ دے گیا تھا وہ دروازے کا اکھمان اکھنی سے ایسے ایسے کبھی دے گا آپ نے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یوں لگتا ہے وہ سات مرتبہ اکبر بادشاہ کے سر میں لگا سات دن اکبر بادشاہ جیا سات دن مر گیا سبحان اللہ اس کرامت سے مجدد غسانی پوری ہندیلہ میں ہندوستان میں پاکستان میں ایران تک آپ کی شورت پہل گئی سب لوگ آپ کے مرید ہو گئے آپ وہاں سے قوابس بڑھتے جہانگیر اس کے بعد جو ہے وہ تخت نشین ہوا لیکن بدعات بھی بھی جاری جو چیزیں وہ کرتا تھا جہانگیر بھی وہی بدعاتیں کے لگا ہے آپ مسلسل خط لکھ رہے ان چیزوں سے بات آ جاؤ آپ کے مریدی اوپر دے لگے آپ نے فرمایا جتنے بھی صوفی آؤ وعدت ووجود اب چھوڑ دو تم نے وعدت ووجود کا غلط غلط نظریہ آیا عام کیا ہے اس کی آگے تشریحات تم نے غلط کی ہیں اصل میں وعدت و شہود ہے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں میرا رب کسی ہے تو چیز میں اگر آ جائے تو مقید ہو جائے گا جو مقید ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اس لیے وعدت ووجود اب چھوڑو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں عزت کرتا ہوں تحزیم کرتا ہوں لیکن تم ان کے فلسوے کو سمجھ نہیں سکے اور سنو وعدت ووجود ولایت سغرا ہے اور وعدت و شہود یہ ولایت کبرا ہے مائے اپنے مریدوں کو اور سارے ہندوستان کو ولایت سغرا سے اٹھا کر ولایت کبرا آتا کر رہا یہ اس کے اوپر اہم میں پورا ایک لیکچر ہوتا ہے جن میں جانا میں جیزا بڑا مشکل ہے مجھے بات آج بڑھا رہا ہے آپ نے جانگیر کا دور شروع ہوا جانگیر نے بھی مہمددار شروع کر دی جانگیر کا وزیر بنا آصف جا آصف جا سالہ تھا جانگیر کا بھین بھائی رکھتا تھا نور جہان کا اب ظاہر ہے کہ جب یہ سالہ صاحب جو کہیں گے وہی بات چلیں گے تو یہ کیا کرتا تھا کچھ نہ کچھ بھونکتا رہا تھا ایرام سے نور اللہ شوستری کو منایا گیا نور اللہ شوستری کو لاہور کا تازی کنایا گیا لاہور کا تازی بنا اس نے مجالس اور مومنی لکھی ہے بابا ہے نا تین ان پر ڈالیاں دینا جو ہے باب اعلان کر دی تو ہندوستان میں ہر جگہ پر ان پر ڈالیاں دی جائے استغفراللہ یہ اعلان پاس کروانا ہے اس کے علاوہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ٹرکی کر دی سب نے اس کے کان بھر دی اب اسے معلوم تھا کہ یہ دعاں پاس کرانے سے پہلے مجدد الفیسانی کو قتل کروانا شہید کروانا یا کہیں ٹھکانے لگانا ضروری ہے روزانہ ان کے کان بھڑتا رہا جانگی کے یہ جو مجدد الفیسانی ہے یہ شہ احمد یہ اپنی تعداد کو کٹھ کر کے آپ سے سلطنت جینا چاہتا ہے اس لیے آپ فورا سے کچھ کیجئے ایک دن دو دن تین دن چار دن اب باشے فکرینی مرتبہ ایک بات پسو نہیں ایک دن اس نے کہا اچھا چولہ تم یوں کرو کہ بھلاو ان کو دربال میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں شہ احمد صرحاندی احمد اللہ علیہ کو وہاں سے احمد ہو گیا حکم آیا کہ دیکھو دین اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک کہ تم اپنی ذات پر اپنے جسم پر مشکل برداشت نہیں کرو گا تمہیں مشکل برداشت کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر تب یہ دین کو احمد بھیلے گا اس کی انفاظت ہو گی آپ نے اپنے سارے محیدوں کو شہ احمد صرحاندی احمد صرحاندی احمد صرحاندی احمد صرحاندی کہہ لگے سنو مجھے آبر آ گیا ہے اب لگتا ہے ایک سال یا دو سال مجھے تطریف اپنے جسم پر برداشت کرنا ہے اور تم لوگوں نے صبر کا دامہ نہیں چھوڑنا اور یہ تطریف اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور مجھے برداشت کرنی ہے کتنے میں یہ بھی بات آپ بریدوں کو بتا رہی ہیں کہ جہانگی کی طرف سے آردہ آگیا کے دربار میں باقشاہ نے آپ کو بلایا گجیزمی فسانی نے مطلعہ کی ایک ہزار چھ سو خلافات سولہ سو ایک ہزار چھے بات میں کہا سولہ سو یہ تو صرف خلافات ہے ایک ہزار چھے آپ کے خلافات ہیں آپ نے سارے چھوڑے آپ نے دو بیٹوں کو چھوڑا صرف بانچ محید لے کر جہانگی کے دربار میں پہنچے جہانگی کے دربار میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ضروری تھا کہ جو ہی دربار میں گافی ہو وہ فوراں سے پہلے سے گافی ہوئے حضر مجھے ذر فسانی رحمت اللہ گافی ہوئے تو آپ نے نہ تو سلام کیا نہ ہی سر کو چکایا برکہ سر نامل یوں ہوتا ہے مجھے ذر فسانی یوں کر کے داخل ہوئے یوں اوپر دے گئے اور سلام نہیں کیا سامنے شامل ہوئے جہانگی کا حصہ کہتا ہے آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا آپ نے فرما مجھے پتا تھا کہ تو تکبر کی وجہ سے جواب نہیں دے گا اس لیے ہی کیا اور سر نہیں چھوڑایا فرماللہ جہاں ہمارا سر صرف رم کے آگے ہوتا ہے سبحان اللہ آسف جان رو جہاں کا بھائی اتنی کی گرہا تھا سارا باشا کہاں جیٹھا جیٹھا میں آپ کو رہتا تھا یہ آپ کا عدد نہیں کرتا اب آپ کی پوئے دروار میں بھیجتی ہوگی سر جھوکوائیے تو جانگی یہ بولا تو سرہ تھوڑا سا یوں کر دیجئے فرماللہ جب بھلے سے یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پر تیرے دروار میں نہیں کروں گا سبحان اللہ میں تیرے دروار میں یوں تک بھی ہی کا ہوا آپ حرام ہو جائیں گے کہ تاریخ نفتی ہے اور یہ ہنگو نے اس بات کو نگل کیا ہے کہتا میں دروار میں بیٹھا ہوں اور یہ ہنگو جو ہے یہ قلعہ گوائیات جانگے سے پہلے جس تیر خانمیتے وہاں کا یہ رکھوارہ تھا اس کی حوال دروار میں بیٹھا ہے دس آدمی عاصف جاہ کے کہنے پر جانگیر نے بھیجے کہ پکڑ کر جباہ کے اس کم ہو سرد بہنوں بھیجے کر دو یہ باشا کے دروار میں سردی جوئے دروار آپ کی گردن پتنی تھی کموری کے درد نہیں مجد رسانی گامت اللہ علیہ السلام کیا آپ کا گاڑی مبارک یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سنت کے دائقوں وہ مجدد جو ہے وہ حکومت کو لکارتا ہے اور سنت کو سواتا ہے یہ مجدد کی علامت ہے وہ حکومت کو لکارے گا مذہب کو نکھا رہے گا اما ما شریف آپ پہنتے تھے یوں یہ یہ بیس منٹ کاتے ہیں یہ مجھے کہا ہوں یوں دونوں بیس منٹ کنا شروع آپ کپ رکتے تھے سنت بڑا کھڑا کھڑتا شریف جو ہے اور میں نے یہ جگہ پڑا ہے کہ آپ نسکوات مغایر یہاں نکتا کے رکھتے تھے اس وقت یہاں نکتا کے رکھتے تھے اور سنت کے بابان کوئی سنن آپ نہیں چھوڑتے تھے اللہ پر جل اشار ہو وزید گوتا ہی کو ہے جو سنت کا بابان گوتا ہے ہاں 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 غریب غریب آنی کے لئے لہما غریب سو بیٹر کہتا ہے ہمارے دو سویہ اکرام ہوتے ہیں وہ عالیم ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے ان کو پمل ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کو رکھ کریں گے چرس بیٹے آپ کو تبعی کر رہے گا ہمارے خوب و غلی ہے ہی نہیں ہے حضرت شبیل رحمت اللہ علیہ نام گن لوگوں نے سنائی ہوتا حضرت شبیل رحمت اللہ علیہ جو ہے کہ بڑے ٹاپ کے حضرت عہو بکر شبیل نے بولا جاتا ہے نام ان کا تو جاثر بن جونس ہے نام ان کا جاثر بن جونس ہے بہت بڑے بھاکی رہے ہیں ان کے ابباہ ان کے چاچا یہ خود بہت بڑے ٹاپ کے امیر بلید آئیں یہ آزر جو قریب بورا باہیں یہ نحامد کے حضرت شبیل رحمت اللہ علیہ نام ان کا جاثر بن جونس ہے شبیلی کیا یہ شیر کا بچا تو شبیلی جو ہے جناب بلدہ جو رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے آپ کو بتا ہے کہ پیر کو بتا ہوتا ہے اس مرید کی اور مستاد کو بھی بتا ہے شیر کی تربیت کیسے کرنی ہو تذرت شبیلی اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود خیر خیر نصاج رحمت اللہ علیہ کے سفارت کے باوجود سے بھی سکتی سیدی تعلقات خیر نصاج رحمت اللہ علیہ کے مہین تیر بھائی نے بھیجا ہے لیکن میں دھیانے کی چھوڑی یہ پورا مہینہ خود رکھا ہے ایک مہینے کے بعد حضرت شبیل رحمت اللہ علیہ جانے لگا ابھی نہیں ہے داخل ہو رہے کے تصوروں میں نہیں نہیں ہی حکومت چھوڑی کی ترابر رہے کہ حکومت مجھے ایروپی نہیں جانے ابھی وہ چیز تھی بھی چھوڑی کہ میں نے حامد کا ہاتھ رہا ہوں یہ ہے حضرت جنہوں نے بزا کے پوچھتے ہیں حضرت جنہوں نے کہاں ہاں بزا پر ہوں کہ کون ہے کہ کون ہے پورا مہینہ حضرت جو در گیا کچھ کرامتی نظر نہیں ہے یہ حضرت شبیلی کہہ رہے ہیں کچھ کرامتی نظر نہیں ہے فرما ہے کہ اس پورے بہندے میں ہمیں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا کہ نبی نے کیا ہو رحمت نے نہ کیا ہو ترجا 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 اتنی باگ کیا کر نکال دیا شبیلی کو ترجا نکال دیا آپ نے یہاں آدھا دیکھنا آدھا دیکھنا شبیلی رہے ہیں شبیلی رہے ہیں سلام علیکم جنہوں نے جنہوں نے سلام علیکم کیوں یہ سمجھ نہیں آئے ہیں وہ پھر چلے گے حضرت شبیلی مہینے کے بعد سلام علیکم حضرت جنہ جنہوں نے جنہوں نے یہ ادائے ہیں جب وہ ہاتھ جسکنے لگے گا کہتے ہیں جنہوں نے ادادی سے آپ تو کہتے ہو کہ سنت کے خلاف کہاں کوئی کرتا یہ ہاتھ جنہوں نے کم سے سنت ہے یہ ہاتھ جنہوں نے کیا مسکلہ جنہوں نے جنہوں نے باگیاری رہے ہیں آپ نے سینے سے لگا فرما لے کہ مائی تیرے دل سے وہ حقنیت کا جرہ سین خادم کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیرے زیر میں ہاتھ نہیں یا تغیسل نہ رہے ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی تو بھئی یہ عالم ان کی کیا چہہاں مبارک دروار میں داخل ہوئے دس بندوں نے پکڑ کر آپ کے سر کو دبایا گردن بھی پتلی سی ناک میں سے پون نکل آیا پر گردن نہ چکتا اور ہندو پیٹھا ہوا اتنا متاثر ہوا آپ کے جذبے سے اور حقانیت سے جنگیر نے کہا کہوں ان کو اپنے قلعے کے اندر کہت کر دوں وہاں سخت نظر رکھوں گا جنگیر نے کہاں تم لے جاؤ لے کر گئے تو پیرے پیچھے سے شورش تلچھا ہوگی محابت خان خانِ آزم صدر صدرے جہاں مجتبہ سب کے سب بغاوت ہو گئی اللہ تعالی اللہ تعالی جنگیر نے آگا دیا کہ ان کو جہاں سے پنڑ کے کلعہ ایک نوال یاد کے اندر بند کر دیا جا ہے یہ ایک پچیس مائل چوبیس مائل دور ہے پہاڑی کے اوپر سب سے خطرنات پڑا کلعے میں جا کے بند کر دیا گیا آپ نے کلعے میں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے کلعے میں بھی قبر ہی کرنا شروع کر دی دوال یاد جیل کے اندر بھی کوئی لوگوں کو مرید بنایا جو دشمنٹے ہوگی آپ کے ماننے والے آپ کے مرید بن گئے اور ادھر سے خانِ آزم محابت خان جیل کے دریاں کے اوپر لڑائی جہانگیر اور محابت خان لڑائی شروع ہوگی اب وہ جرنل ہے جرنل ہے کمانڈر بن شیخن فوج کو اجانتا اس نے ایسا پانٹرہ بدلا جہانگیر بھی پکڑا گیا نور جہان بھی پکڑی گیا آسف جہان بھی پکڑا گیا تینوں پر تینوں پکڑے گئے تینوں کی افتار ہوگئے جن فتار ہوگئے اندر بند کر دیا اندر بند کیا تو لیکن بھی خط خیلہ گوالیار کیا حضرت کو پیرو مرشد بادشاہ بھی کیا ملکہ بھی کیا وزیر خبیص بھی کیا سب کیا آپ تشریف لائیے اور تخت پر بیٹھئی ہیں اب بتاؤ ہم ہوتے ہیں جا آپ نے کیا ہوتا تو اندوستان تخت تخت اکبر بادشاہ کے بعد خالی ہیں اور آپ کے سارے فوجی سارے جرنل آپ کے موری فوج آپ کے ساتھ ایران تخت آپ کے مانے والے اب اگر کوئی مدنا ہوتا تو فوراں تخت پر بیٹھ جاتا تعلیش چینڈ ہو جاتی ہیں آپ نے قلعے کے اندر سے جیر میں سے خط رکھا محبت کران تجھے پیر حاضر دیتا ہے بادشاہ کو تخت پر بچھا اور اسی طرح ہاتھ بانت کے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا ہوتا تھا پر سجدہ بات کرنا یہ ہے نوچتے ہیں اسی حق چھوڑا جہانریر کو چھوڑا نعون جان کو چھوڑا تخت پر بٹھایا آگے جو کھڑے ہوئے جیسے کھڑے ہوئے تھے کامت سجدہ تمہیں نہیں کرتا لیکن ایک بات تجھے دکھا دو جہانریر جس کی تو مقاضبت کرتا تھا اسی تیر کی آدھر کی وجہ سے میں نے تیرا سر کلم نہیں کیا تجھے میں نے دوبارہ کس پٹے بٹھا اب جہمیر کی آنکھ کھنی ہوش آیا چلے گا حضور کو بلو کلا سے نکالو وہ واپس آئیں تو میں ان کی زیارت کتا چاہتا ہوں میرے بے خدمت کتا چاہتا ہوں آپ کو آدھر پہنچا کے باہر شاہ نے آدھر دے دیا کلا سے نکلو فرمانے کے میں نہیں نکلوں گا جب تک شرط ہے پوری نہ ہوگی یہی ادلت ہے یوسف علیہ السلام نے کہا جب باہر شاہ نے کہا آپ آئیے دربار میں آ جائیے دیکھو میں کیسا مجدد ہے ہر قدی کا حضر پڑھ رہا ہے ابھی باہر شاہ بیٹ کر رہا ہے ابھی باہر شاہ نے بندے بھیجے اور یوسف علیہ السلام نہیں آئے تھے آج باہر شاہ نے بندے بھیجے مجدد بسانی نہیں آئے کہہ لے جو شرط ہے کہا کیا شرط یہ ہیں بادشاہ گائے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرے گا ایک دوسری بات دربار کے اندر دروازے کے اوپر ایک مسجد بنائی جائے گی باقی باتیں مال اور سجدہ کوئی بھی دربار میں نہیں کرے گا اور جتنی مسجدیں گرائیں گئیں اور مندر بنائے گے میں یہ نہیں کہا تھا کہ مندر گراؤ لیکن جتنی مسجدیں گرائیں جو مندر بنائے گئیں وہاں دوبارہ مسجدیں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور شریعت کا عادر کر دیا جائے اور یہ جتنے حرام کام تم نے شروع کی ہیں یہ سب کے سب لوکے جائیں اس نے کہا حضور میں اس سائم کرتا ہوں میں مانتا ہوں جو آپ فرمائیں گے وہی غالب دفعہ میرے پاس کشمیر لائیے حضور وہاں سے قوالی آ کے قلعے سے چلے کشمیر پہنچے اب آجے یہ ذریف صاحب کے رضاقے میں کشمیر پہنچے شیح عامد صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر پہنچے جانگیر نے عدب کیا کھڑا ہو کے رستے میں اس تکبان کے لیے پہنچا مجددر صلی اللہ علیہ وسلم جانگیر کے دروازے میں پہنچے جانگیر جو ہے ایک دن دو دن تین دن بڑا عقصہ جانگیر کے دروازے سب سے پہلے جانگیر نے اپنے ہاں سے گائے کو ضبا کیا گائے کو ضبا کیا اس گائے کے گوش کے قواب بھرائے لے نائکل صلی اللہ علیہ وسلم باشا بہتا ہے مجھے دل پہ سانی نے ازدہ کا نام دے کہ کواب جو ہیں وہ گائے کے گوشت اکھائے اعلان ہو گیا گائے کا گوشت بہتشاہ نے حرام نہیں کیا سب لوگ رکھایا کرو اور گائے تو ہے اس کا گوشت ملے گا تم لوگوں کو ابھی حالی میں حضرابات میں یہ بڑی گزری ہے حضرابات میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں کسی نے بڑی ابھی معلوم نہیں یہ سیچیوشن کا وہ مجھے معلوم ہے وہ گائے سوبر کر ڈالے مسلمانوں نے ہنگوں نے غصہ ہو گیا لڑای شروع ہو گی کرفیو درنے کا بھی اندیشہ تھا لیکن میں ایک کلپ دیکھ رہا ہوں کہ ہنگوں نے جا دیا اور کسی مسلمان نے گائے سبا کی کہ اس کا سارا گوشت بھار رکھشے میں ڈالا رکھشے میں ڈال کے لے گیا تو بندے نالے میں پھینڈ رہا تو وہ پورے کسی نے بندہ نہیں اپنے نہیں گھر کے ڈال دی جو فیس بک پہ ظاہلیمی رہے رہے ہیں مسلمانوں کو اور ڈائے پکڑ کے بندے نالے میں پھینڈ رہا تو اگرے بندے نے کہا اور ظالم تو اپنی ماں کی کیسی اعدم کر رہا یہی کہہ کہ مسلمان کھا جاتا تو زیادہ ہوتا تو ماں اٹھا کے بندے نالے میں پھینڈ رہا یہ ماں کا عادل ہے اور ساتھ مسلمانوں کو باری خود کو دے اگر مسلمان کھا جاتا تو اچھی جگہ کے ماں پوچھتی آپ کہیں ماں بندے نالے میں جو رہی کسی لیے جاتے شرک انسان کی مک مار دیتا ہے یہی وجہ ہے شاہد ہنگو رام اور حنومان کا مندر کٹھا نہیں بنا دے منا مسلمان کے حنومان کے علاقہ بنا دیتے ہیں اور اگر کسی جگہ کٹھا بن گیا رام اور حنومان کا مندر اور کسی کی بیوی گم ہو گئی اور وہ گیا رام کے پاس رام کرپا کرو میری بیوی مل جائے تو رام کہے گا وہ حنومان کے پاس جا میری بیوی بیوی اس نے لے خدا کا خوف کرو یا اللہ بھلا کریں مجددوں کا اللہ بھلا کریں لوگوں کا جنہوں نے شرک سے ہم لوگوں کو بچا لیا شرک سے بچا لیا اور چینہ ملا اور نواب بنا آپ کو بتایا چینہ چینہ زندہ بار چینہ نے کہا انڈیا والو تمہارا بھگوان سور پے گئے تھا میں تمہیں پنھ پنھ روپے کروں گا میرے سے پنھ پنھ کرو جنہا جونی بات کی جارا انڈیا کی اخباروں میں خبریں آگئیں غریب کا ایک ہی جونر تھا غریب آلے کا وہ بھی چینہ نے چین لیا تو دیکھو جس کا بھگوان پانچ روپے کا ہوگا وہ تمہیں دس روپے کیسے دے گا اگر کسی آدمی کا سور پیا گھم ہو گیا اور وہ بھگوان کے پاسے بھگوان خود ہو پانچ روپے کا اے بھگوان کے پاسے میرے سور پیا میرا گھم ہو گیا بھگوان کے دفعہ ہو جاں وہ خود پانچ کا ہوگا شرک انسان کی مطمئی اس لیے مشرک کا چہرہ دیکھو گے تو تم لوگوں کا روح اور جس نظر کرے گا جیسے اس جہاں شرک سے بچ جاؤ یہ شرک بہت بڑی بیماری ہے مجھے میں پڑھا تھا کہ ہم مسلمان جیم ہوئے اس کے اندر میں نے پڑھا ایک ہندو کی میلی مسلمان ہو گئی وہ جج تھا اس کی بیلی مسلمان ہو گئی تو پوچھا گیا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئی ہیں کہہ لینا راجستان میں میرے خاند کی پانچ مینٹ ہوئی راجستان میں میرے خاند جج لگے وہاں چونکہ ہم جج تھے ہمارے پاس مسلمان ہوتے لیے آتی تھیں اور ہندو ہوتے لیے آتی تھیں ہندو ہوتے بڑی بن سمر کے آتی تھیں زیبر پہننا اور کپے اچھے مشہور لگانی میں اسے بیٹھتی تھیں اور مسلمان ہوتے بچاری غریب راجستان کے مسلمان کپے امیر ہوگے اس دور کی بات کر رہا ہوں تو وہ بڑی غریب ہوتے لیے کہ میں یہ چیز حصوص کرتی تھیں اور پہنے سب بیٹھتی تھی نا تو یہ اچھے قسم کی بڑیو آتی تھیں اور مسلمان ہوتے بچاری آتی تھیں تو آنکھیں پرانے کپڑے اور پسینے میں شہاب راجستان ہوتی تھیں لیکن ان سے وہ بڑیو میں ہی آتی تھیں تو میں نے بڑی تحقیق کی تو پتا چلا یہ شرک کی بڑیو ہے جو ایمین نائی دوہیوی اور خشبو والی عورتوں سے بھی وہ بڑیو آ رہی تو مجھے در پیسانی نے اس چیز سے ختم دیا جائے ہو اب نہ ہو تو پہلے جائے ہو یہ در باہر سے ہٹا ہو یہ چیزیں یہ کیا کنے لگا عبالفضل کا آپ کو پتا عبالفضل پر کیسے منا عبالفضل کی گردن کٹ دی گئے سر کاٹ کے لٹکا دیا گیا تو جو دیر پڑتے ہیں دنیا کی خاطر ذریر و رسوا ہو جاتے ہیں عبالفضل کہ جس نے قرآن کی تفسیر بے نکتہ ہی کی ہے اسے کوئی نکتہ ہی اس کے لفظ ہو جو بھی وہ لفظ لیتا ہے ایسا حرض نہیں لیتا کہ جس کے اندر نکتہ ہو اور پتہ آپ کو یہ مدد کسے لیتا تھا مجھے در پیسانی رحمت اللہ علیہ سے پتہ آپ مدد کسے لیتا تھا اللہ اور کے علماء سے مدد لیتا تھا کہ آپ اس جورے کو میں نے بیان کرنا ہے ان لفظوں میں جس میں نکتہ نہ آئے تو جمال قلبی رحمت اللہ علیہ حضور کے گریدین اس کی حضرت کرتے یلیت مجھے در پیسانی جاتے یلیت تو جہاں عبر فظل کا علم بڑھ جاتا تھا مجھے در پیسانی اس کی حضرت ماری فرما کرتے کہ میں نے نبی کی تعریف ہے چلو کوئی بات نہیں ہی تمہیں بتاتے ہیں تو جامیر کے درواز مسجد بنی سب سے پہلی جماعت کشنیر کی اس درواز کے مسجد کے اندر مجھے در پیسانی رحمت اللہ علیہ نے کروائی بادشاہ ایک دن جامیر بادشاہ بیمار ہو گیا کہلے گا حضور میرے لیے دعا کیجئے آپ نے فرمایا میں حضور کرتا ہوں حضور تعالیٰ کروں گا لوٹا ہوں اللہ اس نے لوٹا منا تو لوٹا سونے گا آپ نے سونے گا لوٹا فرما لگے میری ساری تبلیغ اتنی کرتا کہ پھر سونے کا لوٹا او بھری سونا حرام ہے تو بادشاہ کی تعلیم دیکھو گا لگا ہی حرام کیا ہوتا ہے یہ جامیر بادشاہ پوچھتا ہے حرام کیا ہوتا ہے تو جب بادشاہوں کو یہی نہ بتا وہ حرام کیا ہوتا ہے تو خاص حکمرانی کرے جو تمہارے مدرسے کا پڑا ہوا نہیں ہے وہ تم پر حکمرانی کیسے کر سکے گا جو جس کے پاس تمہاری تعلیم ہی نہیں ہے وہ تمہاری حکمرانی کیسے ہی کیسے کر سکے گا اپنے حاکم وہ بناو تو تمہاری مدرسے کا پڑا ہو حاکم اسے بناو جو تمہاری دلیوں میں چلتا ہو حاکم اسے بناو جو تمہاری معاملات کو جانتا ہو اسے حرام کیا نہیں بتا لیکن لوٹ جاں پیچھے سے سمجھ گی اس نے فوراً برلوری یہ لوڑا جو ہے وہ پیش کیا پانی کا پردے کے پیچھے سے آپ نے حضور فرمایا حضور فرمایا کہ آپ نے دو نفر پڑھے نفر پڑھنے کے بعد آپ نے بادشاہ کے لئے دعا کی دعا کی تو فرما لگیا میرا مند چاہتا ہے کہ میں سرحاند واپس جاؤں تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد وہ ٹھیک ہوا کہہ لے کہا حضور آمد مت رہے جانگیر بادشاہ مجددل قسانی احمد اللہ کے ساتھ سرحاند پہنچاؤں آج کے ساتھ بہنچاؤں آج کے ساتھ بڑھا بادشاہوں کے رہنا سے اور ہوتا ہے فقیروں کا اور ہوتا ہے وہ جب گزرا تو مکان سرحاند کے ٹیڑے میڑے تھی اس طرح کو بنا ہوتا 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 جیسے دلجیہ بنا دیا یہ تو زیادہ اور کہندہ تو نہیں ہے یہاں یہ نہیں بن سکتا یہاں یہ نہیں بن سکتا اور جیسے دلجیہ نے وہاں مکان بنا دیا مجددل قسانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتا ہے تو رستہ سیدھا نہیں ہے ابھی چاری مکان کرے تو کسی نے روتے ہوئے کہا حضور مکان ہمارے گیرے آپ نے کہا کہ مہرے مکان چون کرالا تھا کہا جی بادشاہ پاڑ رہا ہے کہ مجددل قسانی کے گھر کو جرستہ جاتا ہوں سیدھا نہیں ہے دین میں مکان آ رہے ہیں ہاں خود دیر فرمانے لگے ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں ان گریبوں کے بادشاہ یہی رہنے دو انہیں بھٹ جاؤ کہا اچھا حضور اپنا دیرہ لگایا دیرہ لگا کے وہاں رہا کھانے اب کہا مجددل قسانی رحمت اللہ علیہ وسلم اب تیرے گھرچی کھانا نہیں پکائیں گے تو کچھ نہیں کرے گا اب جتنے دن تو رہے گا تیری زیافت یہ ادھا کا فقیر کرے گا مجددل قسانی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکایا ایسے میچے اور ایسے کھانے پکائیں اب بدا ہی گھر پکاتا تھا تو کھانے پکاتے جب جہنیر قسان پر پیش کرے کھائیں تو کہ حضور اس کی رہستی جو ہے وہ میرے ذرا بھوچی کو بتا دیئی ہے حضور دوسرے در پھر کہا اس کی رہستی ذرا میرے میرے گھوچی کو بتا دیئیے آپ اس کنا پڑھتے فرما لگے اچھا 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 جتنے دن زیادہ لو رہنا چاہتا تھا اس کے بعد آبانا ہم نے نے کہا حضور دوسرے 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 آپ نے فرمایا ٹھوٹی پہ سوچا تو شاہد الہام ہوا آپ کو یہ بھی آپ کی زندگی کچھ پاہی ہے آپ چلیئے آپ کو یہ بکہ چل گیا تھا کوئی یہ ہم ہوگی کہتا کہ آپ صرف تری سر سال زندگی لیے اور یہ با 60 مہ ساتھ آہ آپ چلیں سال گزر چکے ہیں جانمی کے ساتھ رہے گئے انیس سال بادشاہ کے ساتھ رہے گئے ہندوستان نے کتنا یہ ہم نے کا نام کم جانتے ہیں ہم ان کے بارے میں کم اس باتیاں پڑھتے ہیں اور اتنے بڑے عالم دین 20 سال تک جہنگیر کی فوج میں رہتے ہیں فوج کی تربیہ جہنگیر کے ساتھ رہتے ہیں جہنگیر کی طبیق تربیہ آپ کے فرماسی کا چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ کچھ کام جہاں رائے گنگا کے بنارے پہ جا کے ڈیڑا لگا لیے پڑھاؤں کیا باشا ہے گنگا پہ آپ نے حضور فرمایا تھا تو گنگا کا پانی لاتے ہیں یہ فرما ہے کہ میں گنگا کے پانی سے حضور نہیں کرو یہ مجدد ہے اس کے ہر کام یہ کو نکتا ہے گنگا کے پانی سے کوئی نکتا ہے جو کار اس کی پوجہ کرتے ہیں ہندو اس کے اندر اشنا نہیں کرتے ہیں ہندو اور آپ سونی کی کا جا کے تحقیق رہی ہے بڑی کتابوں پڑا ہے ہندو جب گنگا کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ملہ پانی پہ جو لگتا ہے وہ گنگا پہ لگتا ہے پانی کے سب سے بڑا پانی کا ملہ لگتا ہے یہ سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے پروپ کے پاس وہ کیا کرتا ہے کہ گائے کا یونیم کو دیتا ہے اس سے یہ ہاتھ اور ہوتے ہیں اس کے بعد کے چھانے لگاتے ہیں گنگا کے اگر کہ ہم پاک ہو گئے اس کے بعد اس لیے شاہد رہا فلاق صاحب مکرہ سے دعا کیجئے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ یہ بھی سم سم کی طرح سمجھ کے چھڑکتے ہو بڑے لوگوں سے مرسولہ کوئی ہن کو مٹھائی بڑی سب سے بنا آتا ہے چاہاں دیکھ کے لئے دیس میں گرالت میں تو ہی ہوگی جی وہ خدا کہوں کیا جب اپنے مسلمانوں کیا کوئی مٹھائی جایا اللہ وآلہ 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 وآل آپ نے فرمایا مجھے اجازت کیجئے میں چاہتا ہوں ساجہ میرے میں میرے چشکی رحمت اللہ کے دربات پر آسید آپ وہاں پہنچے آپ نے مراقبہ کیا علامہ غالی صاحب سے ہم نے سماک کیا کشف آپ کا مرازمہ آپ کو ملوح ہو جاتا تھا کہ زمین پر کیا ہے ایک دفعہ آپ جنوب مشرقی جانے زور کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اگر نبیوں کے بارے میں کسی نے اطلاع دیا تو مجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سرہنگ میں ان کی قبریں ہیں آپ نے ان کیلے پر چل کے سمور کی نماز کے بعد جب مراقبہ کیا تو مجدد اس بچانی کو روانے لگے کہ مجھے معلوم پر رہا ہے کہ تین رسولوں کی قبریں ہیں یہاں سبحان اللہ یہ مجدد اس بچانی کیا مرک اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ اللہ کہ ہنڈیا جو ہے ہندوستان جو ہے بڑی متورد سمینہ ہے کہ ہمارے اببہ آدم بھی ادھر ہی آئے کے پر سبحان اللہ انشاءاللہ مقاملہ تمہار جائیں گے اسی لیے سب سے بہترین مسالے جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں پوری دنیا میں یہ جو زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں انڈیا صاحب کے یہ دریاؤں کے گنارے اور اس کے یہ وہ عربی یہاں سے مسالے لے گی آتے تھے یہاں وہ کپڑا بیجھتے تھے یہاں سے مسالے علاقی یہاں کی قادمیت سے یہاں کی نوم ایسا جو ذائقہ پوری دنیا میں نہیں ہے اور یہ مسالے کی کہتے نہیں ہے یہ مسالے صدقہ ہے آدم کہا جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے یہاں وہ پتہ تھا اس جنت کے پتے کی خوشبو کی وجہ سے رب نے آپ کو اتنے مسالے ادا کر دیئے سبحان اللہ یہ نبیوں کی چیزیں ہوتی ہیں مسکی ہوئی اور طرح جگہوں کی جن سے بہتر حاصل ہوتی ہے تو آپ نے یہ اطلاع دی تو آپ تو خواجہ صاحب کے دربات پر پہنچھے خواجہ کے درب پر بڑھ بڑھوں نے حاضری کی ہاں ایک کے لیے ضروری رہا کہ خواجہ کے درب پر حاضری دے وہ فلن کا بادشاہ تھا دنیا کا بادشاہ تھا فلن کا بادشاہ تھا روحانیت کا بادشاہ تھا وہ جو بھی تھا اسے ایک مرتبہ ضروری اس در پر حاضری دینا پڑی ہے کہ دیکھو اصل بادشاہ ہوتے ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ اگریس نے انگلینڈ میں جا کے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تو نے انڈیا میں کیا دیکھا ہلا قبلے کا ذکر ہوگا توکت تھی کہ شاید ہرم بلان کا ذکر ہوگا توکت تھی کہ شاید پر تم MICHMAL کا ذکر ہوگا کہ انڈیا میں میں ایک چیز دیکھی ایک قبر میں لیٹا ہوا سب زندوں پر حکومت کا رہا ہوسی السمان اللہ قبر میں لیٹا ہوا سب زندوں پر حکومت کا رہا ہوسی اران زیر اور اران زیر دیس کو بھی موجدت کہا کریں بات سلو موجدت جو ہوا ہے یہ موجدت ضروری نہیں ہے ایک سنننی میں ایک ہی ہے اب یہادہ حضرت cort neque سے جو لسٹ جاریکنی ہے کسی سنننی میں چھے مجدد ہیں دیکھا اور کسی کسی سنننی میں تین مجدد ہیں کسی سنننی میں دو مجدد ہیں کسی سنننی میں چار مجدد ہیں کسی سنننین میں پانچ مجدد ہیں اور جسحوروں یہاں حضرت干دہ مجدد ہوئے آیا حضرت کہ ڈالس قول تاام سے یہ لسٹ کا چ 128 اکر Anschlund تھا شبحان اللہ دوسرا مجدد جسے تسلیم کیا گیا اور نصف مرحانی کا مطلعہ ہے یہ بری بس نہیں ہے یا لازلت کے ویڈ سائب سے جاری ہوں تو اس لیے پرشانت ہو رہے ہیں اگر کوئی آدمی میں نے اپنی کتابی بسم اللہ الرحمنہ نے لکھا تھا امیلی دعوت اسلامی مجدد مسلح اہل سنت یہ سب سے پہلے میں نہیں لکھا پھر قرآنی ایڈیس کی بات ہے تو بھائی ایک دور میں کتنے ہی مجدد ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک والی دیتا ہے کسی کو دو دیتا ہے کسی کو پیل دیتا ہے لیکن مجدد کے سانی کا تشریف آئے تو تمام اکتاب اکتے ہو روز پانک بھی تشریف آئے سب کے سب تشریف آئے ہر ایک نے یہ تاں کے فیض ہم دے گے روز پانک نے بھی کہا بیٹ فائز ہم دے گے سلسلہ سوڑ دیا خاضریہ چشکیہ سب تک دے ہو رہے پھر میں نے دنیا کے فیصلہ دیا تھا سنو ضرورت نہیں کیونکہ ان سے جس کی طرف یہ ہوتے اس کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا آپ نے فرمایا سلسلہ تو بچے تندیا ہی چلے گا لیکن تم جمعہ خاطر رکھو جس جس جگہ اس کا نام چلے گا ہر سلسلے کو فیض ملتا رہے گا اور آپ جب تک تھے تب تب سوروردیہ چشکیہ کاغریہ نشبدیہ چاروں میں بات کرتے تھے جب آپ دنیا سے رسلت ہونے لگے آپ نے فرما سنو اب میرے بعد صرف دور میں بیعت کرنا میرے وریدو یا قادریہ میں کرنا یا نقش بندیہ میں یہ آپ وسیعت فرما کے لئے اب قادریہ میں تو فیض ہر جگہ یہ مجدد جو ہیں آپ خود فرماتے ہیں حالانکہ آپ کے دور میں شیخ عبدالعہ محدد ستیندی رحمت اللہ علیہ کے بہت نجیون ہیں وہ نے بڑے علامہ ہیں شیخ وجود ہی ہیں اور بھی علامہ بڑے وجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فیض دیا تو فیض پہنچایا اس مجدد کے ذریعے سے پہنچایا تو شیخ احمد صلی اللہ علیہ جب وہاں پہنچتے ہیں یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے پادشاہ بھی پہنچے اور اب زیب عالم جی رہاز بھی دینے کے لئے وہاں پہنچا یہ باقی بادشاہ پہنچتے ہیں مجدد الفسادی رحمت اللہ جب پہنچے تو رحمت زیب عالم جیر بھی پہنچا تھا رستے سے خودتا رہا ہے تو ایک نبینا کو دیکھا کہ وہ آپ کے درباق پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے آپ نے فرمایا آفو جی کتے عرصہ ہو گیا کب بہت عرصہ ہو گیا میں یہاں آنکھیں مانگ رہا ہوں کہ آتواہ ان کے سب کسی آنکھیں آتا فرما دے پر مجھے آنکھیں بھی رہی فرمایا آفو جی میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے میری باپسی کر تیری آنچیں نہ آئیں تو میں تیری گھر در اڑا دوں گی اور دو بندے اوپر مٹھا دیئے فرمایا گئے ہو میرے درباروں درباریوں جی ایک آبت کے سجے ہو جائے ایک آبت کے بندے ہو جائے ایک حامد بھاگی نہ کیونکہ ایک چھینے چھوٹے جائے پیچھے سے آبت بان جاتا اور آپ کو بتا ہے جو ربیتہ ہوتا ہے اس کی حصے بڑی دیو ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا حامد بھاگی نہ اور میں جا رہا ہوں خواہ جا کے ترکے سلام کر دے اور انزیب عالم جی جب سلام کر کے حاپس آئے تو حاپس کریں دونوں آنکھیں حاپس نہ آئیں تو مت کریں کہتر اپنے ہاتھ سے ہوا ہوں گا اور انزیب عالم جی رحمت اللہ اللہ حاپس آئے تو حاپس دونوں آنکھوں سے دیکھا حاپس پڑا پڑے یوں اس کے اللہ کے کندے پر آتنا لگے حافظ تُو نے پہلے جن سے بھارا ملہبون بھی مفیس تو پہلے جن سے مانتا تو میرے آنے سے پہلے ہی تیری آنکھیں کم کی آنکھوں کی روز بھی تو جب انتا دل سے مانتا ربا با فکر آتا ہے مجھر نے مراتبہ کیا مراتبہ کرنے کے بعد آپ کو بہت کچھ انعائیات ہوئی اس کے بعد جو وہاں کے مجھر تھے سجارہ انہوں نے آ کر حضور کو ایک چادر خاص عطا فرمائی وہ خاص چادر وہ خدیر پہ تھے وہ چادر عطا کی آپ نے ولی علاوہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے وہ چادر کہاں آپ میں بیڑے سے گئے جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے قسم کے ساتھ اس چاہتے ہیں آپ واپس آگئے واپس جب آئے تو آپ کی عمر مبارد میں وہ باست مکمل ہو چکی ہے آپ نے فرقایا کہ مجھے یہ ارہام ہو چکا ہے کہ میری عمر بھی حضور کی سنت کے مطابق تریسٹ سال ہی ہوگی جیسے میرے نبی کی تھی ویسی ہی ان کی ہی عمر اپنی ہوگی تریسٹ سال بائیس سفر ہوا تو بائیس سفر کو آپ اپنے اباور انگرد کی قبروں کے اوپر میں آپ نے قبروں پہ جا کے فادیہ پڑی اور آپ کا سختی سے آگا تھا آپ سوڑو تریمہ کیسے ہمارے چیزین صاحب نے بدینی صاحب نے کہا کہ اصل چیز اب اصل چیز آگی اور میں تکیل بھی اور ختم کرنے گا آپ نے اعلان فرمایا کوئی بندہ قبر کو چونے گا نہیں سختی سے آگا تھا کوئی قبر کو چونے گا نہیں یہ قبر کے گلد چکر اور دھمائی ڈالنے آپ نے فرمایا کہ یہ سماس ہو آپ نے سب کی سماس ہو کیوں اس لیے کہ بہتدالوجود کی تشریف ختم ہوگی فرمایا کہ یہ چیزیں خطف آپ فرماتے ہیں سنو یہ ریاست نہیں ہو یہ مجاہدے تمہیں میں سب سے مشکل ترین ریاست اور رہا تفصول ہو آپ اصل کلاسہ اور یہ تنگلی والا سب کے لئے ہیں آپ فرماتے ہیں سنو سب سے مشکل مجاہدہ نماز ہیں جس میں خشو خضو سے نماز عدا کر لی آپ اس کو کسی چنگے کی ضرورت میں کسی مجاہدے کی ضرورت سبحانہ کیونکہ لبل قرآن میں کہا ہے انہا لَقَبِيرَكُن انہا لَقَبِيرَكُن یہ نماز بہت بہائی ہے اللہ لَلْخَاشِعِ جب خشو ہوگا تو پھر حقی ہو جائے گی ورنہ یہ بہی بہائی ہے تو جب تم نماز پر رہے ہو یہ مجاہدہ آپ نے عماد بس نہیں کی اشراس بس نہیں کی چاست مس نہیں کی اب عویر بس نہیں کی سحقس نہیں کی اب عب wykonمہ دین میں سنالباق Bonga بنی یہ عب wtih شہ رفر ہے جو بھرمین کے بعد آجاب کیجارuumり اب عبzilla بنی اور آب اب فتر پڑھتے تھے سنوئی جی آپ اب یہниковی فتر پڑھتے تھے فتر کی پہنی لکت میں سب تدمی دوسری لکت میں دائی والم کافیلون تیسری لکت میں اور جب آپ دعائی قروض پڑھنے لگتے تھے تو قنوط شافعی کو قنوط حرفی میں مران کر دونوں قنوطے پڑھتے تھے کیوں آپ حرفی سے مجھے تو قسامی مسئلہ کن حرفی ہیں کسی نے کہا حضرت پیار تو کرتے ہو امام شافعی سے تو پیار بھی کرتے ہو امام آزم کی یہ مجھے کیا ہے آپ کو تو شافعی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو امام شافعی سے بڑا کیا رہا ہے کہہ لگے دونوں مشتہدوں کے مسائل جو ہیں وہ میرے سامنے آئے میں نے نسچ کی حق دو حصے امام آزم کے ساتھ تھا اور ایک حصہ امام شافعی کے ساتھ تھا یہ علماء فقر جو ہیں یہ سمجھیں گے آپ اتنا ہی جات رکھئے یہ نہیں ہے وہ جو کہہ حق جو اصل تحقیق ہے وہ دیکھی گئی وہ تحقیق دو حصے امام آزم کے ساتھ تو سو میں نے سوچ لیا کہ میں امام آزم بھی پائے بھی کر رہا زیادہ مسائل کے ساتھ نوافی میں کبھی کبھی ہوئے امام شافعی کی بات پر طرف جاتے تھے یہ مسائل کا حرفی ہے میں امام شافعی کا بارہ احضام کرتے تو دونوں قنوط ملا کر جتر میں پڑھتے وہ ادا کرتے اور اس شراب کی نواز ضرور ادا کرتے چاش کی نواز جو آپ ضرور ادا کرتے تحقیق ضرور پڑھتے عید آگئی یہ آپ کی عید ہے یعنی سفر وہ حرم ذرہ عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا سنو ہماری عمر پوری مکمل ہونے والی ہے ہمیں تریسٹ سال ملے تھے تریسٹ سال پوری ہونے میں چند دن باقی ہیں میں یہ یہ چیزیں تمہیں کہہ رہا سنو سنت سب سے ضروری شہر ہے سنت چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے سنت کو پکڑ لو یہ وہ مجھتک کہہ رہا ہے جس نے ہندوستان کے تخت کو اپنے جودے کی نوک پر لکھ کے کھٹا بیا وہ کہا سنت کے بارے میں تمہیں قیامت کے لئے پوچھا گیا اور آج ہم لوگ میں آپ کو ماشا اللہ بڑھے اچھے دب ہو مہرکا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ہے یہ الگ بات ہے ایک آدمی ڈاڑی کی پوہین کرا یہ الگ بات ہے ڈاڑی نہیں رکھی یہ اور بات ہے یہ نبی کے اوپر ہے لیکن ڈاڑی کی پوہین کی اب رابط کے اوپر ہے جوان جادتا ڈاڑی نہیں رکھی یہ نبی پر ہے ڈاڑی جی پوہین کر دیا مسئلہ نبی کی عدالت سے نہیں کر گیا کیونکہ تم نے اس کے ناغوب کی پوہین کی ہے اب یہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا اور ایک بات جہاں رہ کروں یہ تو مرخصر کیا تو السلام علیکم سلام کرنا سنت ہے جواب دینا مادی ہے یہ اکبر فاتشاہ میں اس کے درماغے میں جا ہوتا تھا اللہ اوپر یہ سلام ہے آنگے سے دوسری اللہ کبھر آپ جانتا ہے جو م ہیں گوڑی گوڑی ہیں گوڑی گوڑی ہیں یہ سارے یہ سلام نہیں ہوتے تو السلام علیکم جو کہے یہ کہنا سنت اور وآلیکم السلام کہنا واضح اب پوچھو عامل ظالف صاحب سے عامل ظالف صاحب واضح ضروری ہوتا ہے یا سنت وہ کہا سنت میں یہ لکھا ہے کہ واضح ضروری ہوتا ہے ذرجہ کے لحاظ سے نہیں بات کرا کہ ویسے طاقت کے لحاظ سے یہ ہے کہ آدمی کو ضروری کرنا چاہیے کہنا ترشہ نہیں چاہیے اور چاہیے یہ بتا دیتی ہے کہ سنت کا صحابہ کتنا ہے وہ نے جو السلام علیکم کہے گا اس کو سنت کو حقیل سمجھتے تھے یہاں سنت کا صحابہ نبے لے گی ہے اور راجب پر عمل کرنے کا صحابہ دس میں کی ہے تو بھائی سنت کو کبھی حقیل نہ سمجھنا یہ پغیی اتنا کہا حضور نے ٹوپی نہیں پہنی ٹوپی نہیں پہنی ٹوپی نہیں پہنی جو مطلب نہیں ہے لیکن کبھی سب اس پغیلی پہنی گیا تو کیوں جب تم جمعہ پہنی پہن کر آتے ہو تو فرشتے جو دروازے پہ کڑے ہوتے ہیں وہ تو یہ تمہیں صحابہ نبے لے گی ہے کہ جن لوگا ٹوپی نہیں پہنی یہ گھنگے سارایت نہیں یہ آپ کو فضیلت بتا ہے جب کبھی موقع مرے آپ نے نبی کی سنت کو بھی پورا کرو ہر ایک یہ عرض ہو گی تھی کہ نبی کی سنن کو جو ہے وہ پورا کیا جائے جتنی سنن ہیں اللہ کا جلدہ شہر ہو بائیس تئیس آپ نے لوگوں کو کٹھا دیا آخری دن آ ریا ستائیس جا ٹائیس علامہ صاحب نے جو ریسرچ کی ہے وہ اٹھائیس کی ہے اور ان تیس کو ان کی وفات میری جو ریسرچ کی وہ ستائیس کی ہے اٹھائیس کو ان کی وفات آپ نے دنیا سے حصد ہونے سے پہلے کا دن جو ہے نماز جمعہ بھی آپ نے پڑھا ہے نماز جمعہ میں اپنے تقریر کی تقریر کرنے کے بعد آپ گھر تشریف آئے راق جو ہے وہ گزر گئی تحجد کی نماز آپ نے ادا کی ہے تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اشراع کی نماز بھی کہتے ہیں نشاروں سے آپ نے ادا کی اس کے بعد آپ یوں جو ہے ملڈٹ کے اور لے کے مجدر فیسانی رحمت اللہ رہے میں یوں ہاتھ رکھا یہ والا کان کے نیچے یوں رکھا اور قبلے کی جانی ہونکر کے آپ لیٹے اور اگرم سے روح کف سے انسری سے پرواز کرنے لگیں دو مرتبات کے بھو مبارک سے نکلا ادا ادا یہ اللہ کہا روح اللہ تعالی نے واپس لے لی اور آپ کو وہی سرہم شریف میں جزدہ آپ کے دہا تھا وہاں آپ کو دفنا دیا گیا اور آج پوری رحمتیں ان پر وہاں نازل ہوتی پھر جانگیر کو پتا چلا جانگیر کو ملوم ہوا کہ شاہمد سرم کی دنیا سے چلے گئے وہ وہاں سے چلا دارو حکومت سے دارو حکومت سے چلے شاہمد سرہمد آیا آپ کی طور پر کھڑا ہوگی اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا وہ کہ لوگ حرام ہوگے کہ شاید یہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا شاہمد سرہمدی احمد اللہ آرہ کے جانے پر یہ رویا واقعی ہونا چاہیے اس لیے کہ جب ایک آن دنیا سے چلا جاتا ہے تو پورا آدم مر جاتا ہے پورا آدم مر جاتا ہے مجدد قسامی عمرت اللہ آرہ کے تنیمات سجد وقیدین صاحب نے آپ کو مکتوبات کی شکل میں لکھائی ہیں آپ کی اتنیمات آج بھی موجود ہیں آپ سب کے سب لوگ سے ان تنیمات کو پڑھو اور ان کو جو ہے ان کی تنیمات اپنے بچوں تک بچاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی خیرم حاصل کرنے کے بعد آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پچھانے کی کو فیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم